کوئی خصوصی اہمیت ہو تو پھر اس کی شرح کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی یہ تحریر خود پڑھائی ہے اور آج پھر یہ محنت میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کالج سے جو حضرات بھی وابستہ ہوئے ہیں خواہ وہ طالبین کی حیثیت سے وابستہ ہوئے ہو اور خواہ سٹاف میں شریک ہوئے ہو اور یہ جو ایک سالہ کورس ہے جس میں آپ حضرات شریک ہیں وہ بھی در حقیقت اسی کی سکین کا ایک جز ہے تو اس سے وابستگی رکھنے والے ہر شخص کے سامنے وہ فکر واضح رہنا چاہیے جس کے تحت کے یہ ادارے قائم ہوئے اس لیے کہ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جو بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے وہ غالی باتا چلا جاتا ہے اور مقصدی ادارے تدریدن اپنی مقصدیت کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر جس قسم کے ادارے اس ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی طرح کی نویت ان اداروں کی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فکر اس کے بنیاد میں کارفرما ہے وہ بار بار تازہ کیا جاتا رہے ہیں مجھے خود یہ احساس تھا کہ اپنی تحریر کو خود پڑھانا کچھ عجیب سا ہے اور اسی اعتبار سے اس کی اہمیت جتانا اور بھی عجیب تر ہے لیکن میں اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہنا مناسب سمجھنا ہوں پہلی تو سامنے آ چکی ہے کہ کیونکہ ہماری اس قرآن اکیڈمی کے قیام میں قرآن کالج کے قیام میں اصل جو اس کا فکری پس منظر ہے وہ اسی کتابچے میں لیکن اس مقصد کے تحت کہ آپ بھی ذرا اس کو توجہ سے پڑھیں اور میری معروضات کو بھی توجہ سے سنیں مزید یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتابچے کے بارے میں ایک تو پروفیسر یوسف سریم چشتی مرہوم انہوں نے اس کی تعاید اور تحسین میں زبانی تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے گزشتہ پورے پچاس سال کا لٹریچر جو دینی موضوعات پر برے سغیر ہندو پاکستان میں چھپا ہے وہ سب ہیں وہ سب میری نگاہوں سے گزرا ہے لیکن ایسی جامع تحریر میں نے آج تک نہیں پڑھتا اس کے بعد پھر انہوں نے صرف اپنے زبانی تحسین پر اکتفا نہیں کیا باقاعدہ ایک مقالے کی شکل میں ایک خط مجھے لکھا جس میں اس کے بعض پہلو کی مزید بضاحت کی بعض کے پس منظر کو مزید نمائع کیا بعض نکاہ جو ہے ان کی اہمیت جو ہے اسے مزید مبرہن کیا میرے چھوٹے بھائی جن سے آپ واقف ہیں ڈاکٹر افسار احمد جس زمانے میں یہ مضمون میرا پہلی مرتبہ سنسرسک میں چھپا تھا میساق میں اسی زمانے میں وہ جا رہے تھے انگلستان اپنی آلہ تعلیم کے لیے ایم اے فلسفہ انہوں نے کراٹی یونیورسٹی سے کیا تھا اور فرسٹ کلاس فرسٹ وہ رہے تھے پھر میں نے انہیں لاہور بلالیا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ایم اے سائیکالوجی بھی کرے گورنمنٹ کالج میں وہ داخل ہو گئے تھے اور ایم اے سائیکالوجی میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ انہیں وہ وظیفہ مل گیا باہر جانے کے لیے تو انگلستان روانہ ہو رہے تھے اسی زمانے میں یہ کتاب چھپ یہ مضمون پہلی مرتبہ میساق میں چھپا ساتھ لے گئے تھے اسے پھر ان کا مجھے وہاں سخت آیا کافی عرصے کے بعد کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضمون کو چھے مرتبہ پڑ چکا اور ہر مرتبہ مجھے اس میں کچھ نئی باتیں ملی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس مضمون کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی فکری استقامت حاصل ہوئی ہے دین پر کہ وہ چھے سات سال باہر رہے ہیں لیکن الحمدللہ کہ جو بھی دینی بس منظر یہاں ان کا بن چکا تھا ان کے فکر کا ان کے عمل کا وہ نہ صرف یہ کہ برقرار رہا ہے بلکہ یہ کہ اس میں مزید استقام پیدا ہوا ہے پہلی مرتبہ یہ کتاب چاہتا میں نے چھاپا تھا دارالشاعت الاسلامیہ جو میرا ذاتی ادارہ تھا ابھی انجمن وجود میں نہیں آئی تھی انجمن تو قائم ہوئی ہے انیس سو بہتر میں یہ بات میں کر رہا ہوں انیس سو سٹھ سٹھ کی پانچ سار قبل جبکہ میں صرف ایک فرد کی حیثیت سے ابھی کام کر رہا تھا سن پینس سٹھ سے بہتر تک سات برس میں نے صرف ایک فرد کی حیثیت سے لاہوں میں کام کیا ہے نہ کوئی جماعت تھی نہ تنظیم تھی نہ ادارہ تھا نہ انجمن تو اشارت کی ادارہ بھی میرا ذاتی تھا دارالشاعت الاسلامیہ جب انجمن بنی تو اس کو میں نے بند کر دیا اور پھر اب اشارت کا کام جو بھی ہے وہ انجمن کے زیر اعتمامی ہوتا ہے تو میں نے اس کتاب چیک ہوگی پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کے اس مقالے نمہ خط کے ساتھ شائع کیا تھا اس پر جو تفسرہ کیا تھا وہ شاید آج کہیں آپ کے مطالعے کے دوران بھی آ جائے گا اس کا حوالہ مولانا عبدالبادی دریابادی جو بہت ہی برعظیم کے اہم عدیبوں میں سے اور مذہبی اگر مفکر کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہرحال مذہبی میدان میں بھی ان کا ایک تعارف ایک علمی شخصیت کی حتبار سے وہ بہت کافی وسیح حلقے میں تھا ان کا پرچہ جو ہے صدق اور پھر صدق جدید یہ تو ہماری سمجھئے کہ تاریخ کا ایک جز ہے تو انہوں نے بھی ان دونوں کے بارے میں جو رائے ظاہر کی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں نے یہ چند باتیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہیں اس لیے جبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے درمد ہے خودمی گوئیم والی بات ہے کہ میں اپنی تحریر کی گویا کہ خود تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایک ضرورت کے تحت کہ آپ اس کے پسمندر سے واقف ہو اس کی اہمیت بھی کچھ آپ کے سامنے آئے تاکہ پھر اسی قدر توجہ کے ارتکاز کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں اب تک یہ تقریباً ایک لاکھ کی تعداد میں چھپ چکا ہے اس کے آٹھ دس ایڈیشن نکلے ہیں مسلسل اور ہمارے اس پوری تحریک میں اس کو ایک بڑی اساسی اہمیت حاصل ہے میرے دو کتاب چاہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس میں وسط پیدا ہوئی ہے اور اسی کے نتیجے میں انجمل قدام القرآن وجود میں آئی پھر تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو ان پوری کوششوں کی جڑ بنیاد کی حیثیت دو کتاب چون کو حاصل ہے یہ دونوں سن سر سٹھ اٹھ سٹھ کی چیزیں ہیں سن سٹھ سٹھ میں یہ مقبول میں نے لکھا تھا اور سن اٹھ سٹھ میں پہلی مرتبہ جب مجھے دعوت دی گئی ہے مسجد خضرہ سمن آباد میں کہ میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کروں تو پہلے دو جمعوں میں میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی جو اب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے کتاب چیزیں کی شکل میں تو میرے فکر کی الحمدللہ اساس جو ہے وہ ان دو کتاب چون میں موجود ہے اور سارا کام جو بھی اس کے بعد ہوا ہے وہ در حقیقت اسی کی توسیع اور ایکسٹنشن ہے انجمن جب قائم ہوئی ہے تو گویا کہ اس کے بنیادی منیفیسٹوں کی حیثیت بھی اس تحریر کو حاصل ہے اسی کا ہم نے خلاصہ کیا تھا جیسے کہ جو قرارداد تاسیس ہے انجمن کی وہ در حقیقت اسی کے فکر کا ایک خلاصہ ہے اور اس کا بھی کچھ تھوڑا سا چند نکات کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی دستور میں شامل کی گئی تو یہ پس منظر ہے اس کتاب چیکھا اب آپ لوگ بھی کھول لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی بحث ہے فکرِ مغرب کا ہماغیر استیلا بعض الفاظ اس میں سقیل ہیں استیلا کے معنی ہے تسلط غلبہ اور انگریزی میں صحیح ترین دومینیشن ہماغیر آل ایمبریسنگ یہ ایک آل ایمبریسنگ ڈومینیشن ہے ویسٹرن تھاٹ یہ گویا کہ اس کا انگریزی میں عنوان بنے گا فکرِ مغرب کا ہماغیر استیلا موجودہ دور بجا طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم و فنون کی بالا دستی کا دور ہے اور آج کورے کورے عرضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتداء آج سے تقریباً دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے ہیں یہ ایک جملہ ہے اس کے پہلے غراب ایک لکھ لیجئے یہ ایک سینٹنس ہے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے یا یوں سمجھئے کہ ایک بات ہے کہ جو یہاں مکمل ہو گئی نمبر دو آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکھا پوری دنیا میں رہا ہے یہ دوسرا حصہ اس کا مکمل ہوا نمبر تین ڈال لیجئے کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطہ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہرات سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے ورنہ مشرق ہو یا مغرب ہر جگہ جو طبق قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متظمنات کی اصل زمام کار ہے زمام کار یعنی باگ دور لگام وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رگے ہوئے ہیں یہ تیسری بات مکمل ہو گئی اب نمبر چار لکھ لیجئے مغربی تہذیب و تمدل اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر ہماگیر اور شدید ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکت نظر سے لیا جائے دکت مشکل کے معنی میں نہیں ہے یہ گہراہی ہے دکت نظر دقیق جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدل کے خلاف سفارہ ہیں دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو مغربی تہذیب و تمدل اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہماگیر ہے کہ بعض ان قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدل کے خلاف سفارہ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بلکل لیا محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرز فکر بھی بہت حد تک مغربی ہے یہ چار پوائنٹس ہیں جو اس چھوٹے سے پیراغراف میں آئے ہیں یہ ایک اوبزرویشن ہے مشاہدہ ایک شخص کا کہ وہ جب دیکھ رہا اس وقت کے حالات کو کہ دنیا میں تہذیب اور تمدل کے کون کون سے رنگ ہیں تو اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت ہماری یہ سرزمین یہ قرآن عرضی ایک گلوبل سیولیزیشن ایک عالمی تہذیب کے نرحے میں ہے پہلے جبکہ فاصلیں زیادہ ہوتے تھے ذرائع رسل و رسائل نہیں تھے تو دنیا جو ہے وہ بہت سی تہذیبوں کی وہ ایک یوں سمجھئے کہ جہوارہ بنی رہتی تھی چین میں کوئی اور تہذیب ہے یونان میں کوئی اور تہذیب ہے تہذیب اللہ دا تمدن اللہ دا فکر اللہ دا سوچ اللہ دا رہن سہن اللہ دا وضا قطع اللہ دا لباس اللہ دا کھانے پینے کے انداز اللہ دا لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ترقی ہوئی ہے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس کے نتیجے میں دنیا سکڑی اور اب فاصلے جو ہے تقریباً معدوم ہو چکے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہو جاتا اور وہ ہوا ہے بالفعل اس نکتے کو اپنے ذہن میں اس سے بھی جوڑ لیجے کہ اسی سے مربوط ہے یہ حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے وہ مخصوص علاقوں یا مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے کوئی عالمی رسول جس کی بیسط ہوئی ہو پوری نوع انسانی کے لیے حضور سے پہلے مربوط نہیں ہوئے پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیسط پوری نوع انسانی کے لیے اس کا تعلق در حقیقت اسی پہل سے کہ اس سے قبل ممکن بھی نہیں تھا بالفعل اس کے بغیر جب تک کہ یہ ترقی نہ ہوئی ہوتی تو بالفعل بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ پاتی لہذا جب تکنالوجی اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ اب ایک دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی تب در حقیقت ومار سلناک اللہ کافتل لنناس بشیر و نظیرہ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی اس کے ساتھ حضور کی بیست ہو رہی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر اور تاریخی طور پر بھی یہ دامنے رکھئے کہ جس تیزی کے ساتھ جو فتوحات کا دائرہ بڑھ رہا تھا خلافت راشدہ میں جس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شہر صدفیصد صحیح اکاسی کرنے والا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا اگر کوئی انٹرنل سیبوٹاج نہ ہوا ہوتا جو عبداللہ ابن سبا کے ذہن کے نتیجے میں اور اس کی سادش اس کے نتیجے میں ہوا اور باہمی خوریزی ہوئی جنگ و جدال مسلمانوں کا آپس میں الفتنت القبرہ جس کا آغاز ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور پھر اس کے بعد ساڑھے چار برس تک آپس کی خانہ جنگی جس میں لگ بھگ ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور تیروں سے شہید ہوئے یہ ختم ہوئے اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو واقعتاً اسی وقت یہ اسلامی تہذیب جو ہے پورے عالم کے اوپر چھا جائے تو اس اعتبار سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے کہ وہ تہذیب تو عالمی نہیں بن سکی وہ پروسس رک گیا ایک سٹیج پر اور اس کے بعد سے ہمارا ایک ڈاؤن فال شروع ہوا رفتہ رفتہ تدریجاً اس تہذیب اور اس تبدل کے خد و خال جو ہے وہ بلکہ دھنجلاتے چلے گئے لیکن ایک تہذیب پھر جو اس کے تقریباً ایک ہزار برس بعد وہ جب پھر یورپ سے ابری ہے تو یہ تہذیب جو ہے یہ پھر گلوبل بنی ہے اس واقعے کو ذہن میں رکھئے کہ اس وقت پوری دنیا پر اسی تہذیب کا بلکہ ہے دوسری بات یہ کہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے زمین اس پر آپ دیکھیں گے نیچے کہیں پانی ہے یعنی سمندر ہے کہیں میدان ہے کہیں سہرہ ہے کہیں پہاڑ ہے لیکن اوپر چلے جائیے تو ایک ہی فضاء کا وہ قرعہ فضائی جو ہے وہ اس سب کو انولپ کیے ہوئے ہیں گویا کہ اپنے اندر گھراؤ میں لیے ہوئے ہیں اوپر فرق نہیں ہے سمندر کے اوپر بھی وہی ہوا ہے ہمالیہ کے اوپر بھی وہی ہوا ہے میدانوں پر بھی وہی ہوا ہے اور اگر آپ سہراؤں پر جائیں تو وہاں بھی وہی ہوا ہے تو معلوم یہ وقت اوپر جو ہے ایک ہے ہوموجینیٹی ہے نیچے جو ہے کچھ فرق ہے تفاوت ہے بین ہی یہی حال اس وقت دنیا کا ہے مختلف ممالک میں اگر آپ جا کر افزر کریں تو نچلے طبقات میں آپ کو کچھ اور رنگ نظر آ جائیں گے نچلے طبقات کا نقشہ جو ہے وہ کچھ انڈیجنس انداز کا ہوگا اپنے اپنے معاشرے اپنے اپنے ملکی تہذیب کے اعتبار سے لیکن ذرا اوپر جائیے ہائرس ٹویٹا جو ہے سوسائٹی کے وہ چاہے سبل بیروکریسی ہو چاہے وہ آرمی بیروکریسی ہو چاہے وہ پروفیشنلز ہو ڈاکٹرز ہو انجینئرز ہو ان کو سب کو آپ دیکھیں گے وہ ہندوستان کا ہندو ہو یا سکھ ہو یا پاکستان کا مسلمان ہو یا وہ مصر کا انگریز ہو یا وہ جاپان کا جاپانی ہو جہاں چلے جائیں گے ایک ہی تہذیب ہے ان کے رہن سہن کا انداز ایک ہے لباس ایک ہے سوچ کے ذاوی ایک ہے ویلیوز ایک ہے نقطہ نظر ایک ہے قطعا کوئی فرق نہیں تو یہ بلکل جس طرح کے ہوا اوپر جائیں گے تو بلکل ایک ہے زمین کے اوپر فرق ہے تفاوت ہے ایک زمانے میں اگرچہ اسوہ صورت حال قدر بدلی ہے لیکن ایک زمانے میں وہ بات جو کہی تھی اللہمہ اقبال نے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب اسی طرح مندروں میں جا کر بتوں کو چوبنے چاٹنے والے بھی وہاں کے وہ ربائی ہیں تو مجھے طبقے کا کوئی آدمی کو مندر میں نہیں جاتا چرچز میں بھی آپ کو پورے پورے چرچ جو اندران ملیں گے یہ خاص طور پر یورپ میں انگلستان میں کوئی جا کر دیکھتا تک نہیں اس لیے عمارتیں بیچ رہے ہیں بہت سی عمارتیں جو ہیں گرجاؤں کی مسلمانوں نے خرید کے مسئلیں ملانی اگرچہ امریکہ میں ذرا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چرچ کے ساتھ کچھ وابستگی جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہے لیکن انگلستان اور کانٹیننٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین و مذہب سے سرے سے کوئی سروکار ہمیں نہیں رہ گیا تو یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ دوسرے جملے میں جو آیا تھا کہ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ایک ہی طرز فکر اور رکتہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکھہ پوری دنیا میں رہا ہے میں اتنا ایک تجربہ بھی اس میں آپ کو بیان کروں کیونکہ بعض واقعات انسانی زندگی میں بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ بہت سی حقیقتیں جو ویسے اس کے سامنے ماحول میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتی اُبھر کر لیکن اچانک کوئی واقعہ جو ہے وہ اس کو نمائع کر دیتا ہے میرے ایک ایم بی بی ایس کے کلاس فیلو یہ کوئی پانچ سال قرآنی بات ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی اب بڑھاپے میں آتے انہوں نے کوئی خیال آیا شادی کرنے کا تو انہوں نے مجھ صرف خاص طور پر درخواست کی کہ میری شادی میں دور شرکت کروں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ میں نے بتا دیا کہ میں نکاح میں تو صرف اس میں شریک ہوتا ہوں جو مسجد میں ہوں ولی میں میں حادر ہو جاؤں گا تو میں نے وعدہ کر لیا تھا میں گیا یہاں گلبر کے ایک ہوتل میں ان کا ولی بات آئی اثر کا واقعہ تھا میں وہاں گیا وہاں جو نقشہ میں نے دیکھا اس لیے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں میں اس وقت کے ماحول کا ہی نہیں ہوتا جو اس وقت جو مجھے کیفیت نظر آئی اس ہوتل کے اندر اس ولی بے کی دعوت میں اول تو یہ کہ تاخیر بہت ہوئی مغرب کا وقت تک آ گیا لیکن ابھی تک وہ لڑکی والے نہیں آئے تھے اور یہ رواج ہے جب تک لڑکی والے نہ آئے تو نہیں مشہور نہیں ہو سکتا مغرب کا وقت جب ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے اجازت دے دو حاضری بیری لگ گئی ہے اب میں جاتا ہوں نماز کا وقت نہیں جی نماز کا یہیں اعتبام کرتے ہیں میں نے ٹھیک ہے وہ چادریں وادریں مانگی ہوتل سے لیکن یہ کہ نماز میں وہاں کم سے کم ڈھائی تین سو افراد اس وقت تھے اور مغرب کی نماز تھی صرف تین آدمی کھڑے ہوئے ایک میں ایک نے راو کلاس فیلو اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بغیر بذوء کے کھڑا ہوا ہوگا صرف میری وجہ سے ایک صاحب اور اس کل پورے مجمع میں سے نکل کر آئے پھر وہاں کا وہ ذرک برک لباس وہاں کے وہ انداز خواتین کے لباس اور فیشن کا انداز تو اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس وقت ہندوستان پاکستان کے سرد جو ہے یہ وادہ بارڈر اس سے چودہ پندرہ میل کے فاصلے پر ہیں اور چودہ پندرہ میل اگر اور مشرق میں جائیں تو امرسر ہوگا امرسر میں بھی کسی ہوتل میں اس وقت اگر شادی ہو رہی ہو تو اس سین میں اور اس سین میں سڑے مو کوئی فرق نہیں ہو تو میرا خیر اس وقت کا رییکشن تو بہت طرق تھا کہ پھر یہ خونی لکیر ہم نے کہے کے لئے کھینچی لیکن اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا وہ تو پھر ایک دوسری بات ہو جائے گی اس وقت میں نے اپنی اس آبیرویشن کو اس لئے بیان کیا ہے کہ وہ جو طبقہ ہے اوپر کا طبقہ اس کے لئے تو یہ فاصلے اور یہ حدود اور قیود ملکوں کی تقسیمیں بے مانی اگر کوئی سیاست میں نمائع ہو جائے تو شاید وہ مذہب کا نام لیتا ہے اندرہ گاندی نے بھی مذہب کا جو ہے وہ پرچار کیا ایک وقت میں آکے جب اسے اپنی سیاسی ضرورت محسوس ہوئی لیکن ورنہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی لکھا پڑھا جو بھی ہندو ہے وہ اپنے مندر وغیرہ میں نہیں جاتا ہے اسے کوئی سروکار نہیں اس لیے کہ در حقیقت تو تہذیب ایک ہی ہے جس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں چاہے وہ کہنے کو مسلمان ہو چاہے وہ کہنے کو ہندو ہو چاہے وہ مدبت کے نام لیوہ ہو کہیں شاید سینسس کے ریجسٹروں میں درج ہوگا کہ یہ فلا مذہب سے اور یہ فلا مذہب سے باقی ہے کہ جہاں تک تہذیب اور تمدن کا تعلق کوئی فرق اس میں جو آخری جملہ میں نے نوٹ کر آیا تھا یہ ہے اصل شے جس کے لیے یہ مضمون لکھا جا رہا ہے کہ خاص طور پر عالم اسلام میں جو تحریکیں اسلام کی بالا دستی کے لیے اس وقت چل رہی ہیں اگر آپ اسی ایکیوٹنس کے ساتھ ایکوٹی کے ساتھ مشاہدہ کریں خود ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت دومینیشن ہے ویسٹرن کلچر ویسٹرن تھاٹ ویسٹرن ویلیو مغربی اقدار مغربی تہذیب مغربی تمدن اس کی یوں سمجھئے کہ سرائط کر جانے کا معاملہ جو ہے اس درجے گہرا ہے کہ جو لوگ اس مغربی تہذیب کے خلاف لڑ رہے ہیں جب کلوس کوارٹر سے افزر کیا جائے قریب سے جا کر دیکھا جائے مجھے وہ شیریات آگیا ہے شورش کاشمیری کا کہ بہت قریب سے دیکھا ہے رہنماؤں کو بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں میں نے کہوں تو گردش لیلو نہار رکھ جائے وہ راز جن سے کہ کچھ زخم پائے ہیں میں نے تو خیر وہ معاملہ لیدہ ہے لیکن یہ کہ کلوس لی آپ افزر کریں تو جا کے معلوم ہوگا کہ ان کی ویلیوز بھی وہی ہیں اور مغربی تہذیب اور مغربی افکار اور مغربی ویلیوز اصل شیط و اقدار ہوتی ہیں آدمی آپ کے نظریک کیا چیز کتنی اہم ہے اور کیا چیز کتنی غیر اہم ہے سارا آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے زندگی کے اندر وہ اس پر بیست ہے کس چیز کو آپ نے کیا اہمیت دی کسے مقدم کیا کسے مؤخر کیا قدما و آخر جو ہے یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے جان لے گا انسان اس دن کہ اس نے کس چیز کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا تو ہم ہر لحظہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز مقدم ہے کیا مؤخر ہے کیا اہم تر ہے کیا کم اہم ہے کس چیز کو ہم کس کی کس پر قبول کر لیں یہ جہاں تک اس ویلیو سٹرکٹر کا تعلق ہے یہ اقدار حیات جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفوذ جو ہے اتنا کہہ رہا ہے اس وقت مغربی تحزیب کا کہ بزوہ میں خیش ایک شخص مغربی تحزیب کے خلاف دارہ لگا رہا ہے یا مغربی تحزیب کی نومنیشن کے خلاف کو جند و جہود کر رہا ہے لیکن خود اس کا اس کے گھر کا اس کے ڈرائنگ روم کا اس کے اوقات کی تقسیم کا اس نے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگایا ہے اس میں چارڈ دسٹریبیوشن ہے کتنا وقت اور کتنا صلاحیت کس کام کے لیے ہے اور کتنا وقت اور کتنی صلاحیت کس کام کے لیے ہے اگر اس کو آپ انیلائز کریں گے تحزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ فرق جو ہے وہ کموں بیش جسے کہا جاتا ہے وہ آگے میں کہیں زیادہ کہیں کم لیکن یہ کہ انیس بیس کے فرق کے سوا وہ لوگ بھی اسی نکتہ نظر کے حامل اور اسی تحزیب و تمدن کے نرنگے ہوئے یہ ہے وہ اصل میں چوتھا جملہ پھر پڑھ لیجئے اس کو بغربی تحزیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلق اس قدر شدید ہے شدید اور ہمہ گیر ہے کہ بعض ان قوتوں کی نکتہ نظر کا جائزہ بھی اگر دکتہ نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تحزیب و تمدن کے خلاف سفارہ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کی اثرات سے بالکل لیا محفوظ نہیں ہیں اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے اب ہم چل رہے ہیں دوسری بحث یا دوسرا پیرہ جس کو اب تک کہا گیا ہے ویسٹرن تھارٹ یا ویسٹرن کلچر اب اس کو انیلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہے کیا اس کے فکر کے اصل اجزائے ترکیبی کیا ہیں بنیادی نقطہ نظر اب اسے چاہے تو پوائنٹ آف ویو کہیں چاہے انگل آف ویو میرے نزدیک میں زاویہ نگاہ جو ہے وہ شاید بہتر لفظ ہوگا اس کے لئے بنیادی زاویہ نگاہ یا زاویہ نظر تحریبِ جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے بسیط مرکب کے مقابلے میں آتا ہے مرکب وہ شے کمپاؤنڈ اور یوں سمجھئے کہ جس شے میں کوئی زیادہ اجزائے ترکیبی نہ ہو وہ بسیط ہے کھلی ہوئی شے سادہ شے سادہ ہی کے ساتھ یہ درست گویا کہ اسی کے مفہول کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کا اضافہ ہے تحریبِ جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے بلکہ ان دیر دو سو سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مقاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہِ حائے نگاہ سے دیکھیں وہ زاویہِ کلم انگلز او فیو سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا لیکن اس پورے ذہنی ذہنی وہ فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی خیالی کا لفظ تو آسان ہے ماورائی یہ فلسفی کی اسطلاح ہے فیزکس اینڈ میٹا فیزکس میٹا فیزکس وہ ہے کہ جو جو عالم محسوسات سے ماورا جو حقائق ہیں ان سے جو بحث کی جاتی ہے مابادت تبعیات ایک تبعیات ہے یعنی وہ علوم کہ جو اس کائنات کے اس حصے سے بحث کرتے ہیں جو ہمارے جو سنس آرگنز ہیں ان کی گریفت میں آ جاتا ہے دیکھا جا سکے سنا جا سکے چکھا جا سکے چھوا جا سکے اب اس دیکھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہماری دیکھنے کی فیکلٹی میں مایکروسکوپ ٹیلسکوپ سے اضافہ ہو گیا لیکن اصل میں وہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یہی ہماری قوت بسر جو ہے یہ اسی کی مزید توسی ہے جو مایکروسکوپ اور ٹیلسکوپ کے ذریعے سے ہو گئی اسی طرح سننے کے لئے اب ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں لیکن بیسیکلی مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے جو ان حواث کے ذریعے سے ہے تو وہ در حقیقت دائرہ ہے فیزکس کا یا تبریات کا لیکن یہ کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو ہمارے جو احساس کے ذرائع ہیں اسے ماورا ہے ان کے لئے ماواد الطبیات میتا فیزکس تو وراؤ الطبیات اور تو ماوراو طبیات جو ہے ماواد الطبیات یا ماوراو طبیات وہ یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے تھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوٹ بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے اب یہاں میں نے تین جوڑے بنائے خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا روح اور حیات بعد المماد کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار لیکن اس عدہ میں اقرار اور انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بلکل خارج رض بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے سارے غور کائنات ممادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہے اس کو بھی اب ذرا انیلائز کریں گے اس عبارت کو پہلی بات تو بہت سادھا ہے اس میں میں تھوڑی سی شہادت بھی آپ کو چشتی ساتھ کے حوالے سے پیش کر دوں گا اس کی دواہی وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹرن فلوسفی بس کوئی ایک شئے ہے بے شمار بقات بے فکر پیدا ہوئے ان کے بہت سے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن اصل میں ان تمام کے اندر سوائے ایک کے ایک مکتبہ فکر جو ہے فلسفی کا وہ اس سے مستثنہ ہوگا وہ میں بعد میں ارز کروں گا باقی سب کے سب جو ہیں ان میں ایک چیز کومن فیکٹر کی حیثیت سے ایک مسترک آمیل کی حیثیت سے موجود ہے تو گویا کہ وہ اس کا خلاصہ ہے وہ اس کا حاصل ہے چاہے کوئی شخص کہتا کہ میں لوجیکل پالیٹیویسٹ ہوں کوئی کہے کہ میں امپیریسٹ ہوں کوئی کوئی اپنے لئے اور لفظ استعمال کرے لیکن یہ صرف ایک تعبیر کے فرق ہیں حقیقت میں نقطہ نگاہ کے اعتبار سے میں کوئی فرق نہیں اور اس کو انیلائز میں نے کیا ہے کہ اس میں توجہ کا ارتکاس جو ہے ان ٹھوس مادنی چیزوں کی طرف ہے جو ہمارے حواث کی گریفت میں آ سکتے ہو ماورائی تصورات ان کو اس میں خارجس بحث کر دیا گیا اگرچہ پیور سائنٹیفک ایٹیچوڈ تو یہ ہے کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے خدا ہے یا نہیں ہے خالی سائنسی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے ہم تو اس لیے کہ ہمارے دائرے سے باہر ہے یہ بات جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ صاحب یہ جو مقدمہ ہے فلا قانون یا کانسٹیچوشن کی فلا دفع کے روح سے آپ اس کے سننے کے مجازی نہیں ہیں یہ آپ کی جیورسڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں ان کی جیورسڈکشن سے باہر ہیں کوئی روح کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے یہ ہوگی ہم نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں لیکن روح ہمارے کہیں تجربے میں آئی نہیں ناپ میں طول میں میئرمنٹ میں اوبزرویشن میں کہیں آئی نہیں اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے اسی طرح مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے ہوگی کیا پتا لیکن یہ کہ بہرحال کسی نے آ کر موت کے بعد ہمیں کچھ بتایا نہیں اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پروب کر سکیں بیونڈ ڈیٹھ موت کے اس دروازے کے پار کیا ہے کچھ پتا نہیں لہٰذا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہم اس سے بحث نہیں البتہ یہ حیات تو ہے نا یہ زندگی تو ہے اب اس کی بہتری اس کے لیے جو بھی ہم کر سکیں ویل فیر ہے لوگوں کی بھلائی ہے اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز اچھی ہیں ان کو ان کو بلفیل جو ہے بروے کار لانے کی جدو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا تو یہ جو ہے پیور سائنٹیفٹ ایٹیچیوڈ جو ہے خالص سائنسی جو موقع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہ خدا کا انکار نہ اقرار نہ روح کا انکار نہ اقرار نہ حیاتِ باد المماد کا اقرار نہ اقرار لیکن جب یہ تین چیزیں جو ہیں وہ پھر درہ ان کو تنوٹ کر لیجئے یہ ایک دوسرے سے مقابلے کی چیزیں ہیں موسیقی 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 تو تبنجھو کا ارتکاز جو ہے وہ اب اس پر ہے اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حکمت قرآن کا دوسرا پرچہ نکال لیجئے جس میں چشتی صاحب نے اس نقطہ نظر پر قائد کی ہے صفحہ چھبیس ہے نہیں دوسرا میں تیزی سے وہ پڑھ رہا ہوں نکال لیجئے سب ذرا دل یہ ان کا خط تھا چونکہ برادرم عزیزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نی صاحب جون سن سٹھ سٹھ میں جو خیالات آپ نے تحت تذکرہ اور تفسرہ سپرد قلم کیے ہیں ان کو پڑھتر خوشی بھی ہوئی اور آپ کے لیے تہہ دل سے دعا بھی نکلی آپ نے اثر حاضر پر جو تفسرہ کیا ہے وہ صحیح ہے اہل مغرب کا ملہدانہ زاویہ نگاہ اس زاویہ نگاہ کا اہل مشرق کے ذہنوں پر تسلط اس کے مزیر نتائج اس ناغوار صورتحال سے رہائی کی تجویز اور اصلاح حال کی راہ ان مباحث کو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلا شباہ آپ کی اصابت فکر و رائے معاملہ فہمی جرف نگاہی اور حقائق رسی کا واضح ثبوت ہے میں آپ کو صدق دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جوانی میں مورھوں کسی سمجھ عطا فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی کسی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خدمت دین کی بیش و بیش توفیق بھی عطا فرمائے میں نے بھی نصف صدی تک چشتی صاحب سے جو لوگ واقف نہیں ہیں میں چند باتیں ارز کردوں انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ تاریخ اور تقابلی متعالی مذاہب کا ہندو مذہب اور فلسفے پر بہت بڑی اتھاریٹی تھے سن چوبیس میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور علامہ اقبال کے بڑے قریبی مساہبین میں وہ رہے چودہ برس تک اور اس عرصے میں یہاں پر ہندووں سے بھی باقاعدہ انہوں نے سنسکرٹ پڑھی ہے باقاعدہ وید پڑھے ہیں یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس بکس کے حوالے سے باتیں کی ہو وہ یہاں ہندووں کے بڑے بڑے جلسوں نے انہوں نے بڑایا جاتا تھا اور وہاں وہ تقاریر کرتے تھے اسی طریقے سے ویسٹرن فلوسفی پر ان کی نگاہ بڑی گہ رہی ہے وہ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو ساری عمر پڑھنے کا کام یہ انہوں نے کیا ہے لکھا جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکا اکثر و بیشتر ضائع ہو گیا اس وقت انہیں دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شاہرے کی حیثیت سے جانتی ہے لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے سن شیاست میں جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی جماعت اسلامی سے جو میرا اختلافی بیان تھا سن سپتاون کا لکھا ہوا چھپن کا لکھا ہوا تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے اور اس کے بعد سے پھر میری ان کے ساتھ دوستی تو نہیں کہنا چاہیے وہ تو میرے والی صاحب کی عمر کے تھے لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ان کی ہمنشینی سے فائدہ حاصل ہوا میرے مطب میں آ جائے کرتے تھے شام کو بیٹھے رہے جائے تھے مفتور ہوتی نہیں تھے یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی نس صدی تک از انیس سترہ تائین دم سٹھ سٹھ میں کیونکہ لکھا گیا تو پچاس برس ہو گئے انہی دو تین مسائل پر غور کیا ہے یعنی مغرب میں الہاد اور مادنیت کے فروغ کے اسباب ان مغربی افکار کا اقوام مشرق کے ذہنوں پر تسلط اور اس تسلط سے رہائی کی صورت مجھے آپ کا مضمون پڑھ کر جو غیر معمولی مسرط حاصل ہوئی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے نتائج افکار اور آپ کے نتائج افکار میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے میری رائے میں آپ کی خدمت میں حدیعہ تحسین پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ میں آپ کے بعض دعاوی کو مبرہن اور مدلل کر دوں بعض حقائق کی وضاحت کر دوں بعض صداقتوں کو موقت کر دوں اور بعض تجاویز کو مشید کر دوں اب یہ مشید یہ جو ہے جس کو خوب اچھی طریقے سے مختہ کر دیا گیا ہو عبارت کو گٹھی ہوئی بسبوط عبارت قصر مشید غالب القرآن مجید میں آیا ہی لفظ آپ نے لکھا ہے کہ موجودہ دور بجائی طور پر مغربی فکر اور فلسفے اور علوم اور فرور کی بالا دستی کا دور ہے راجپورے قرآن عرضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان و کائنات کے بارے میں وہ تصور پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی اقدا آج سے دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی نیز یہ کہ مغربی تحضیم و تمدن و فکر کا اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط بہت شدید اور ہماگیر ہے آپ کا یہ تفسرہ بالکل صحیح ہے چنانچہ میرے اور علامہ اقبال دونوں کے معنیوی مرشد لسان العاصر اکبر الاحبادی نے آج سے پچاس سال پہلے انہی حقائف کو اپنے مقصود ذریفانہ انداز میں یوں بیان کیا تھا کہ مرزا غریب چپ ہیں ان کی کتاب ردی بدھو اکڑ رہے ہیں صاحب نے یہ کہا ہے صاحب سے سنی ہوئی بات جو ہے وہ بدھو کے بھی زبان سے نکلتی ہے تو بڑے اعتماد کے ساتھ نکلتی ہے اور مرزا سے مراد ہے پرانے صاحب علم اور صاحب فہم وہ چپے ان کی کتاب تو اب ردی کے بھاؤ بک رہی ہے اس لیے کہ اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی بارکی تو اس کی مانگ نہیں رہی ویسے یہ کہ یہاں اگر وہ ان کا وہ شیر کوٹ کرتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا محفل میں چھڑا نغمہ سپینسر و مل ہیں اب تو جان سٹورٹ مل اور سپینسر ہربرٹ سپینسر اب ان کے نام لیوہ ہیں اب غزالی کو کون پوچھے گا اور رومی کی اب یہ کون بات سنے گا دوسرا شیر یہ ہے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے جو چیز یورپ سے درامت ہوتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وہی آلہ ترین شے ہیں ہماری دیسی شے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہا سکتی ہے اور ہمارے اردو اخبارات میں جو چھپتی ہیں باتیں وہ قابل اعتماد نہیں پانیر یہ چونکہ اللہ بات سے انگریزی کا ایک اخبار نکلا کرتا تھا اس کی طرف اشارہ انگریزی اخبار نمبر دو آپ نے لکھا ہے لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجاہ طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور معورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق کو غور و فکر کا اصل برکز ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے حرف بحرف صحیح آج مغرب شدید نوعیت کے الہاد اور انکار خدا کی لعنت میں گرفتار ہے چنانچہ آج مغرب میں منطقی ایجابیت لوجیکل پوزیتیوزم کا فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے برٹن رسل اس کے سب سے بڑے شارع تھے جو اس دور کے عظیم ترین فلاسفہ میں جن کا شمار ہوا ہے سائنس دانوں میں آئنس ٹائن فلسفیوں میں برٹن رسل یہ مغرب کی دو عظیم ترین فلاسفہ شخصیات تھیں اس دور میں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے جدید فکر پر جدید تحزید پر لوجیکل پوزیتیوزم کا فلسفہ سب زیادہ مقبول ہے اور اس کے علاوہ جو مداری سے فکر مقبول ہیں وہ بھی سب کے سب انکار خدا اور روح آخرت پر مبنی ہیں اور خالص مادیت کے حامی اور مبلغ ہیں اب دیکھئے یہ ہے ان کے متعلق کی وصفت جس کی کہ انہوں نے مثالیں دیئے ہیں The philosophy of as if جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل وہنگر ہے Phenomenalism جس کا حامی حسرل ہے Dialectical materialism جس کا سب سے پرجوش حامی اور وکیل مارکس ہے Naturalism جس کا حامی سنتا یانہ ہے Agnosticism and skepticism یہ ہے وہ جی ایس مل جان سٹویرٹ مل محفل میں چھڑا دغمہ سپنسر و مل ہے Agnosticism and skepticism اس کا فلسفہ ہے Emergent evolution Lloyd Morgan Atheism Moris Cohen Humanism Schiller Realism Moor Pragmatism Devi Logical empiricism Carnap Existentialism Geenpawn Sortray Freudism Freud Behaviorism Adler Communism Lenin Socialism Lasky Logical Atomism Russell Physical Realism Sellers اب یہ کتنے ہوگئے اس پر ایڈ کر لیجئے Logical Positiveism ان تمام مداری سے فکر میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو شہ حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر حماقت ہے چونکہ خدا روح اور حیات بادل موت تینوں غیر محسوس ہیں اس لیے ان کی حسطی پر یقین خلاف عقل ہیں بلکہ یہ تینوں الفاظ محمل ہیں کیونکہ ان کی ان کے مسادیق مصداق کی جمع ہے ان کے مسادیق خارج میں کہیں موجود نہیں یورپ میں لا مذہبیت اور افکار انکار خدا کے اسباب کے داستان بہت طویل ہیں جن حضرات کو اس موجود سے دلچسپی ہو انہیں مزیل کتابوں کا بتانا کرنا چاہیے یہ انہوں نے فیرس کتابوں کی دی ہے البتہ اس میں اگرچہ وقت تو زیادہ صرف ہو رہا ہے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاعت میں کر دوں میں نے اپنے گزشتہ جنہ کے خطبے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے ایسا ہوا کیوں کیا حادثہ پیش آیا در حقیقت یہ حادثہ ایک رد عمل ہے اس غیر معقول غیر منطقی اور استبدادی مذہب کا جو کرسچینٹی کے نام سے دنیا میں چلا لیکن حقیقت میں پولزم تھا کرسچینٹی نہیں اور پھر اس نے پاپائیت کی شکل اختیار کریا اس کا یہ رد عمل ہے میں تفصیل سے پچھلے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو وہی تھا کہ جو تمام انبیاء کا دین ہے دین میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں شریعتوں میں کچھ فرق کو تفاوت ہوتا رہا ہے تفصیلی احکام میں دین ایک ہے آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام دین میں کوئی فرق نہیں دین ایک ہی ہے حضرت مسیح کا دین بھی وہی تھا وہی تعلیمات دے کر گئے شریعت انجیل میں تھی نہیں اس لیے کہ شریعت ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شریعت ہی ابھی چل رہی تھی چنانچہ اس وقت بھی گوسپل آف ڈی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو مطنی کی انجیل میں جو جو بہت ہی اہم وعظ ہے تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے پوری موائز کی تاریخ میں اس سے اوچھا وعظ نہیں ممکن میرا اپنا انداز آئیے ہیں سرمن آف ڈی ماؤنٹ پہاڑی کا وعظ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں don't think I have come to destroy a law میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں لیکن اب irony of fate کہیں یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے عجیب بات ہے کہ وہ انجیل پڑھی جا رہی ہے آج بھی گوسپل ہے لیکن پول نے شریعت کو ساکت کیا توہید کو تسلیس سے بدلا انکارنیشن کا عقیدہ پھر یہ کہ کفارے کا عقیدہ مسیح تو اپنے تمام ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر چڑھ چکا لہٰذا آپ کسی عمل کی ضرورت نہیں نتیجہ یہ نکلا میں نے جمعے میں تفصیل سے بیان کیا کہ مذہب کا تعلق عقل سے بھی منکتے اور عمل سے بھی منکتے تو مذہب کیا رہے گیا ایک داغمہ رہے گیا تو صرف ایک عقیدہ ہے عقل سے اس لیے منکتے کہ تسلیس کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں فرام کی جا سکتی تین میں ایک ایک میں تین ایک گورک زندہ ہے جس کے لیے کوئی عقل میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں لہذا آپ نے کہا کہ مذہب کا کوئی تعلق عقل سے نہیں بات ختم ہو گئی عقل سے اس کا تعلق کٹ لیا شریعت ختم ہوئی عمل سے بھی تعلق ختم ہو گیا لے دے کر ایک مورل تعلیم ہے اخلاقی تعلیم وہ دنیا کے تمام مذہب کا مشترک ایک معاملہ ہے اس کا کوئی خاص کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو کم نہ تولو یہ تو سب کی یہ تو نوع انسانی کے مشترک مطا ہے اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب شریعت ساکت ہو گئی تو ایک خلا پیدا ہوا اس خلا کو پرکیا پوپ نے کہ اب اسے اختیار ہے جس چیز کو چاہے جائز کرا دے دے جس چیز کو چاہے نا جائز کرا دے جس چیز کو چاہے لازم کر دے جس چیز کو چاہے ممنوع کر دے یہ جو اختیار آگیا ہلت و حرمت کا پوپ کے ہاتھ میں اس سے یہ ایک مذہب وجود میں آیا جس نے شدید استبدادی شکل اختیار کی اور استبداد کا تو رد عمل پھر ہوتا رد عمل جب ہوا تو جب لوگ اس استبداد کے شکنجے سے آزاد ہوئے انہوں نے مذہب کو اٹھا کے پھیک دیا پورے کے پورے مذہب کو یہ صلاحیت نہیں ہوتی عام طور پر لوگوں نے کہ پھر وہ اس وقت تجزیہ کریں اس میں صحیح چیز کیا تھی غلط کیا تھی غصے میں آکے جب کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی یہ سمجھ یہ کہ وہ ایک ہی روہ کے اندر اور پورے کے پورے معابلے کو بہا کرنے جانے والی بات ہے نتیجتا جب سائنس اور فلسفہ یورپ میں اب ڈیولپ ہوا ہے تو اس کی بنیاد میں اللہ کا انکار آخرت کا انکار روح کا انکار یہ گویا کہ اس کی جڑبیں پہمست ہیں اس کی بھی جو بڑی پیاری انہوں نے تاریخی مضاحت لکھی ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا جو ویڈیو بن رہا ہے ہم اس سے اصل میں استعمال کریں گے کہ آہندہ پھر کبھی ضرورت پیش نہ آئے کہ میں خود اس طریقے سے اس کی وضاحت کروں اور یہ چیزیں اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جائیں اس کو ذریعہ ہم بنا سکیں آگے اس بات کی وضاحت کے لیے دیکھیں چشتی صاحب نے وہیں لکھا ہے صفحہ 29 پر تاہم قارئین کی خاطر زیل میں اجمالی طور پر کچھ اشارات درج کیے دیتا ہوں جہاں پہلی جو عبارت ہم نے پڑھی تھی وہ دلالت کرتی ہے ان کے فلسفے کے مطالعے کی مصد پر وہاں یہ تاریخ مذہب خاص طور پر کرسٹینیٹی کے پوری تاریخ کا جو مطالعہ ہے ان کا اب یہ دیکھئے چند نکات میں لائے اس میں پہلی بات وہ نے بیان نہیں کی جو میں نے جمعہ میں بیان کی تھی کہ پول نے ایک تبدیلی اور کی تھی حضرت مسیح کی تعلیم میں حضرت مسیح تو یہ فروا کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لئے رسول بن کر آیا ہوں اور اپنے شاگردوں کو انہوں نے ہدایت دی تھی یہ بھی انجیل میں موجود ہے کہ تمہیں تبلیغ کسی غیر اسرائیلی کو نہیں کرنی میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا یہ تو الفاظ آج بھی ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں لیکن اس نے پول نے یہ تبلیغ کا دائرہ مسیحیت کا جو ہے بقول یعنی عام طور پر مسیح جسے کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں پولزم ہے اس دور میں اس حقیقت کو دی ہنڈرڈ کے مسننو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے خوب واضح طور پر تصمیم کیا ہے کہ اصل تعلیمات مسیحیتی وہ نہیں تھی جو آج مسیحیت کے نام سے مسیحیت کے عنوان سے پیش کی جا رہیں گے انہوں نے دائرہ وسیح کیا جنٹائلز جو تھے غیر اسرائیلی لوگوں کے اندر بھی تبلیغ تو ابتدا میں تو رومی شہنشاہیت کا دور تھا اور وہ تھے متپرست تھا شریر قسم کے متپرست تھا انہوں نے بہت مظالم کیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو ایمان لائے اور بہت عرصے تک جہاں پول کے ماننے والے چلتے رہے وہاں حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کے پیروکار بھی باقی رہے ہوتے ہوتے وہ صحیح تعلیمات والے جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے اور پھر عیسائیت صرف پولیزم کا نام بن کر رہے گئے تو تقریباً تین سو برس تو اس حال میں گزرے ہیں کہ شدید ترین پرسیکیوشن کا سامنا رہا ہے لیکن یہ کہ یہ تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ تین سو عیسوی میں قیسر روم کانسٹینٹائن قسطنطین اس نے اس کنفرکٹ کو ختم کرنے کے لئے خود عیسائیت اختیار کر لیا یہ ٹوٹل کانورسن ہوئی ہے رومن ایمپائر کی توورز کرسٹینٹی اور پولیزم تو بھی مور ایکسیکٹ اس کے بعد بھی دو سو برس تک بڑی ایک کشمکش چلتی رہی اور ایک طرف کیونکہ یونان وہ تو فکر کا فلسفہ کا سائنس کا گہوارہ تھا اب وہ باتیں کرتے تھے عقلی وہ عقلی باتیں اطراز بنتی تھی عیسائیت پر تو ایک کشمکش چلی عقل اور ڈاغما کے درمیان سائنس کے حوالے سے بھی لوگ اطراز کرتے تھے یہ کیا باتیں تم مانتے ہو اور اصل اور منصر کے اعتبار سے بھی یہ بیان کرتے تھے تو سن پانچ سو انتیس میں جسٹینین نے اب یہ پڑھئے علف یہاں سے یہ اس سے پہلے کا اصحاب چونکہ یہاں نہیں تھا وہ میں نے بیان کر دیا جب جسٹینین قیسر روم نے یہ دیکھا کہ حکماء یونان نصرانیت کے خلاف عقل اقائد پر فلسفیانہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں تو اس نے تنگ آ کر پانچ سو انتیس میں اپنے قلم روح میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا اور تمام فلسفہ اور حکماء کو جلاوطن کر دیا اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بندی اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اصاقف آزم یعنی پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا اسے کلیسہ سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دے دیا جائے گا یعنی جیتے جی اچھوت اور بعد وفات اس کا لاشا بے گور و کفل یہ استبداد ہے جو اقل اور سائنس اور فلسفے اور فکر کے خلاف وہاں شروع ہوا اس لئے دیفنڈ کرنا ہے ایک ایسے عقیدے کو ایسے ڈاغما کو کہ جو معقول نہیں ہے ریشنلزم کی جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس کو پرداشت نہیں کر سکتا اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے یعنی اجنبیوں کو تو جستینین نے یہ کہہ کر کہ تمام یونان کے فلسفی اور یہ جو حکمت ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ممنوع اور یہ سب جلاوطن ہو جائیں دری مملکہ سے باہر میں کر جائیں اچھا جو کچھ تھوڑے بہت جراسیم رہ گئے تھے اپنوں میں عیسائیوں میں ان کی وہ پوپ کی طرف سے جب آ گیا ڈیکری آ گئی اس کا فرمان آ گیا تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ دیکھ لو اگر ذرا بھی زبان کھولی تو اچھوت بنا دیے جاؤں گا ملہوم اور مقاطرہ بائیک کارٹ اجانب اور اقارب یہ دونوں اس لئے کہا انہوں نے دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیساء روم نے خلاف اقل اقائد اس میں جو نوٹ ہے ان کا مثلا یہ خلاف اقائد اقل اقائد کیا ہیں نمبر ایک مثلا وہ تسلیس جس کی روح سے خدا بیق وقت و بیق جہد اور بیق حیثیت و بیق اعتبار ایک بھی ہے اور تین بھی ہے نیز وحدت بھی حقیقی ہے اور تسلیس بھی حقیقی ہے اب کیسے بتائیں اس کو نمبر دو تجسم انکارنیشن جس کی روح سے کلام لوگوست جو خدا کے ساتھ بھی ہے اور خدا بھی ہے مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا جین یسوع نے اگرچہ وہ خدا تھا اور خدا کی صورت میں تھا بوجہ غائط فروتنی ہمیلیٹی اپنے آپ کو علوہیت سے معرہ قرار دیا اور غلام کی حصت اختیار کر لی اور سلی بھی بہت گوارہ کر لی دال یسوع مسیح نے مسلوب ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ آدھا کر دیا یہ ہے وہ چار ان کے ڈاغناز جن کو چشتی صاحب نے کہا ہے کہ خلاف اقل اقائد کے ساتھ حسب زیل احکام واجب الاضعان بھی نافذ کر دیئے وہ تو چار عقیدے ہیں ان کا ماننا ناظر نہیں چار یہ کمانمنٹس ہیں چار ڈیکریز ہیں نمبر ایک میعارِ حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسہ ہے اور کلیسہ سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواہوں کی ہبایت نمبر دو ہر پوپ معصوم عن الخطا اور بطا ہے معصوم ہے وہ یہ کھینٹ ایر یعنی انفیلیبلیٹی اگر آپ ذنا سبھی بیدار مغزی کے ساتھ میری بات یہ سن رہے ہو اور اس وقت متعلق کر رہے ہو تو آپ کا ذہن لازم منتقل ہوا ہوگا یہی ہے شیئیت اور اس کا امامتِ معصومہ کا تصور جو اگرچہ اس وقت کے ہمارے شیئیوں میں تو موجود نہیں ہے اس لیے کہ امام حاضر نہیں ہے غائب ہے ان کا تو بار میں امام جو تھے بقول ان کے وہ اس خیال سے جار میں امام جو تھے انہوں نے انہیں ایک چھپا دیا تھا کسی کیو میں کسی گار میں کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے اب وہ امام مہدی کہلاتے ہیں اور وہ وہیں چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے تو گویا کہ بارہ سو برس سے وہ بھی اب امام کے بغیر ہیں ان کا امام غائب ہے اس لیے بات واضح نہیں ہوتی اصل شیئیت جو ہے وہ درحقیقت اسماعیلیت ہے ان کا امام حاضر ہے اور ان کا امام جو ہے وہ انفیلیبل ہے معصوم نہیں خدا کوئی غلط ہی نہیں کر سکتا اور ان کے امام کو حق حاصل ہے قرآن کی جس چیز کو چاہے وہ باطل قرار دے دے اللہ کے جس حکم کو چاہے وہ منصوب کر دے جو حکم چاہے اپنی طرح سے کر دے تو درحقیقت ہمارے ہاں وہ پاپائیت اور یہ سارا جو مذہبی ثکر تھا پول کا اس کا مظہر ثانیوں سمجھ لیجئے جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسی کا ریپلی کا ہے یہ اسی کی کوپی ہے اور وہ بھی در حقیقت ایک یہودی نے سادش کے طور پر حضرت مسیح کے تعلیم کو ختم کرنے کے لئے کیا تھا اور یہ بھی عبداللہ ابن سبا یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے تو یہ چار چیزیں پڑھ لیجئے میعارِ حق و باطل بائبل نہیں ہے بلکہ کلیسہ ہے اور کلیسہ سے مراد چرچ کلیسہ سے مراد ہے پوپ اور اس کے باتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت نمبر دو ہر پوپ معصوبر الخطا اور متاع ہے اس لئے اس کے احکام میں چونو چرا کی گنجائش نہیں نمبر تین مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل نہیں بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو زبانِ پوپ کو لقارہِ خدا سمجھو یہ بھی وہی اکبرالعبادی ہیں جن کے بارے میں چشتی صاحب میں لکھا ہے کہ میرے اور اقبال کے دونوں کے مرشدِ معنوی یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ اقبال نے اکبرالعبادی کے انتقال پر جو تازیت کی خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو اس میں یہ الفاظ تھے کہ آپ کے والد مرہوم میرے مرشدِ معنوی تھے میں انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں تو اقبال کے در حقیقت دو مرشد ہیں ان کے اپنے کال کے مطابق ایک پیرِ روم ورنالرومی اور دوسرے اکبرالعبادی بدقسمتی سے اکبرالعبادی مشہور ہوئے ہیں صرف وضاہیہ اپنے اشار کے حوالے سے ورنہ ان کے ہاں بڑی گہری حکمت ہے بہت گہرا تصوف ہے بہت گہرا فلسفہ بہت سادہ زبان میں یہ ایک الانہ بحث تھی بہرحال دیکھیں یہاں کس خورصورتی سے بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو اب وہ جو پرانی کہا وہ چلی جا رہی تھی کہ زبانِ خلق کو جو زبان پوپ سے جو نکل آئے بس وہی اللہ کی بات ہے وہی حق ہے نمبر چار کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے نمبر پانچ پوپ اور کلیسہ کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے نمبر چھے کلیسہ کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق حاصل نہیں یہ سمجھئے کہ جیسے برہمنوں نے اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایکسکلوسیو رائٹس اپنے لیے اختیار کر لیے تھے شدروں کا تو خیر حق یہ بھی نہیں تھا کہ وہ وید کا کوئی لفظ سن بھی سکے اگر کوئی شدر جو ہے اس کے کان میں کہیں سے گزرتے ہوئے کوئی وید کا کوئی لفظ بھی پڑ گیا تو اس کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کی سماعت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے تو اس قسم کے جو ہیں انہوں نے ایک بدترین قسم کی جسے ثیوکریسی کہا جاتا ہے وہ وجود میں آئے اس ثیوکریسی کا رد عمل ہے پھر اب یہ بھی پڑھ لیجئے ڈال تیرمی اور چودویں صدی عیسوی میں اندلوس کے مشہور فلسفی ابن رشد اور یہ یورپ میں کہلاتے ہیں ایوروز ابن رشد متوفی گیارہ سو اٹھ سٹھ عیسوی کی تمام تصانیف کا ترجمہ لاتینی زبان میں ہو گیا اور پندرمی صدی میں اس کی تمام تصانیف اٹلی اور فرانس کی یورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں شامل ہو گئیں یہ کیسے ہوا یہ بھی یہاں نہیں لکھا انہوں نے وہ بات سمجھ دیجئے کہ دور بنو عباس میں مسلمانوں نے خلفائے جو عباسی ہیں انہوں نے علم کی سرپرستی کی انہوں نے یونان سے جو بھی فرار ہو کر آئیت فلسفی حکیم سائنس دان ان سب کو بہت ان کا عزاز کیا اکرام کیا تمام کتابیں جو ہیں وہ گریگ سے اب عربی کے اندر ٹرانسلیٹ ہوئی اس سے وہ علم سائنس فلسفہ منطق یہ اس کا ایک سہلاب آ گیا یہی سہلاب پھر ہسپانیا کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں داخل ہو گیا اب ہسپانیا اس کی قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹی ہیں جیسے ہمارے نوجوان جاتے رہے اب سو برس ہونے کو آئے ہیں کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا تھا یورپ جاتا تھا انگلستان جاتا تھا یہ اس کے کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اب وہ امریکہ سب سے بڑا علم کا مرکس بنا ہے لوگ جاتے ہیں ایسے ہی یہ جو تین ممالک قریب ترین ہیں سینٹرل یورپ کے ہیں جرمنی فرانس اور اٹلی ان سے نوجوان جاتے تھے قرطبہ اور گرناطہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سے وہ ساری انفیکشن لے کر آئے علم کی اور فلسفے کی اور منطق کی اور حکمت کی اب یہاں پر ان کے ذریعے سے جو یہ یورپ کے یہ ممالک ہیں ان کے اندر اب شروع ہوا وہ پھر دوبارہ علم کا ایک چرچہ تصادم شروع ہو گیا یہ دن حقیقت اس کا ذکر کر رہے ہیں ان تصانیت کی بدولت یورپ ایک ہزار سال بعد ارسٹو کے فلسفے سے واقف ہوا اور اس کی وجہ سے یورپ میں سولمی صدی میں دو تحریکیں رونما ہوئیں جن کا نام احیاؤل علوم رنائسنس اور اصلاح کلیسہ یعنی ریفرمیشن ہے چنانچہ رومن قیتل کلیسہ جس کے خلاف لوتھر نے صدا احتجاج بلند کی اس بات کا معطرف ہے کہ لوتھر بڑی حد تک ابن رشت کے فلسفے سے متاثر ہوا تھا میری تحقیق بھی یہی ہے کہ لوتھر کے دماغ میں کلیسہ کی اصلاح کا خیال ابن رشت کی تصانیف کے مطالعے سے پیدا ہوا اب یہ جو رنائسنس ہوا ہے تحریک یعنی علوم تو نئے علم جب مدون ہوئے اور ترقی ہوئی اور سائنس بڑھی تو اس میں ایک رد عمل کے طور پر نفرت نفرت حقیقت میں تو ہونی چاہیے تھی پالیزم کے خلاف چرچ کے خلاف لیکن یہ کہ جذبات تو اندھے ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر جو بھی انسان قدم اٹھاتا ہے اس میں وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے تو وہ جو بنیادے تھی ان سب کو انہوں نے پامال کیا فدا آخرت وحی میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ جب آدمی بہت زیادہ کسی رد عمل کا شکار ہو جائے تو وہ صرف بلبل کو نہیں مارتا بلکہ جس تحریف بلبل بیٹا اسے بھی کارتا اور یہی حال اس وقت جو ہے سندھ میں ہوا ہے سندھ میں جو یہ سندھی نیشنلزم کی تحریک ابری ہے میں نے اس کا جب موازنہ کیا ہے بنگالی نیشنلزم کی تحریک سے تو ایک فرق مجھے نظر آیا بنگال میں بھی رد عمل تھا ویسٹ پاکستان کی ڈومینیشن کا لیکن چونکہ وہ ایک علیہ دا خطہ تھا اس کا سیپریٹ ہو جانا آسان تھا تو سیپریٹسٹ جو مومنٹ تھی اس نے صرف مغنبی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اسلام کے خلاف نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن سندھ میں جب تحریک اٹھی ہے سیپریٹسٹ تو اس نے صرف اس پر اتفاع نہیں کی ہے کہ نظریہ پاکستان یا پاکستان کے تصور کے خلاف اقدام کرے بلکہ اس نے مذہب کو اپنا حدہ بنایا اس لیے کہ مذہب کی تہنی پر یہ بلبل چہچا ہاتا ہے پاکستان کا تہنی کٹے گی تو یہ بلبل ختم ہوگا یہ ہے پلسفہ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ شدید تر ہے یہ تحریک اپنے اصول کے اعتبار سے اپنے آغاز کے اعتبار سے بنگلہ دیش کی تحریک سے کئی گناہ بیادہ یہ موجود ہے اس لیے کہ یہاں تو مذہب پر پھر حملہ ہوا ہے اور یہ بحسوس کیا جیئے ہم سید نے کہ جب تک مذہب کی گریفت کمدور نہیں پڑتی ہے پاکستان کو کمدور نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پر موجود میں آیا یہ ہے در حقیقت فرق اسی کا ہی مثال یہ ہے کہ یورپ میں پھر جب علوم کی نئی تدویم ہوئی ہے اور سائنس کی ریولپمنٹ ہوئی ہے تو انہوں نے مذہب کا قلعہ کما کیا ہے اور مذہب کے خلاص ایک دعامل رییکشن کے نتیجے میں یہ جدید تہذیب وجود میں آئی ہے جس کے ہم نے یہ بنیادی نقطے نظر کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں پیور سائنٹیفک جو ہے بات کو کوئی اگر کرے گا سائنس دان تو کہے گا سب ہم نہ انکار کرتے نہ اقلار کرتے ہو سکتا ہے خدا ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے روح ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہو سکتا ہے نہ ہو بارالہ یہ ہمارا فیل نہیں ہے اس لیے کہ سائنس جو ہے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھتی ہے کہ آپ جانے فلسفی جانے اہل مذہب جانے جائیں گے اسی طریقے سے جسم یا مادہ اب یہ ہے بالفعل ہے اس کی بہتری اس کی بھلائی اس کو ایکسپرائٹ کرنا اس کو استعمال کرنا بہتر سے بہتر انداز میں جو موسٹ پروڈکٹیب انداز ہو اور یہ کہ حیات دنیا بھی اس کی بہتری اس کو معاشرہ اچھا ہو سب کو کھانے کو ملتا ہو ایکسپرائٹیشن نہ ہو یہاں ظلم نہ ہو بھائی یہ کام کرنا ہے تو ساری توجہ جو ہے اس پر مرتقیز ہوتی یہ در حقیقتت نتیجہ ہے اور نوٹ کر لیجئے اس کو میں پرسوں کے جمعہ کے اپنی تقریب میں پھر مزید نمائع کروں گا کہ سورہ کحف میں چونکہ اسی کا تذکرہ ہے یہ تہذیب جو اس وقت دنیا میں ہے آج میں بھول گیا لانا ورنہ آج جو نوائے وقت میں آیا ہے جو عبد الرشید صاحب ایک کونم لکھا کرتے ہیں یہ عبد الرشید صاحب تو جو تصنیف ہے ڈاکٹر جاویر اقبال کی اس سے ایک اقتباس اس میں آیا ہے علامہ اقبال کی ایک تقریر ہے انیس سو اکتیس کی جو انہوں نے لندن میں کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے انیس سو سات میں پیشنگوئی کی تھی کہ یہ تہذیب جو ہے یہ خودکشی کرے گی یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی لیکن یہ کہ مجھے خود بھی اس وقت تک پوری طرح اندازہ نہیں تھا ایک شیر تو میں نے کہہ دیا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا لیکن یہ ہے کہ چند ہی سالوں کے بعد جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس نے ثابت کر دیا کہ میری پیشنگوئی درست تھی اس کے بعد ایک اور جنگ عظیم ہو چکی ہے اور میں چونکہ آج کل جو جمعہ میں بیان کر رہا ہوں سورہ کحف کا کہ کچھ بزامین اس میں حوالہ بھی دے رہا مولانا منازی ریسن گیلانی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے خاص طور پر ان آیات جو سورہ کحف کے ابتدائی آیات ہیں ان کے حوالے سے یہی بات کہی ہے ایک بہت بڑی جنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی خاص اس کے دیے خبردار کرنا ہے اور وہ جنگ عظیم اصل تو وہ ہے جو تیسری جنگ عظیم آئے گی دوسری جنگ عظیم میں تو ایک ایٹم بم نے معاملہ چکا دیا تھا اب اگر کہیں ٹکراہ ہوا تو جب وہ ہزاروں ایٹم بم جو ہیں گریں گے اس کنہ عرضی پر تو کیا ہوگا اس کے لئے جو الفاظ ہے ساتھویں نمبر آیت میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُحُسَا ہم تو زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے بالکل بلیاں بیش کر کے رکھتے ہیں زمین چٹی نکل آئے گی کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر تو یہ قیامت کے بارے میں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جہاں بھی کہیں یہ ایٹمک وار ہوئی تو یہی ہوگا حیات کا کوئی وجود نہیں لے گا اس پاس تو یہ سب کچھ جو ہے اور یہ سب نتیجہ کس کیا ہے یہ تہذیب در حقیقت وہی مادنی تہذیب اور جو رد عمل ہے اس عقیدہِ ملدیت کا حضرتِ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دے کر تسلیس جیسا ایک خالص غیر منطقی اور غیر معقول عقیدہ ایجاد کیا گیا جو اس کے بعد پھر یہ کہ پاپائیت کا نہایت مستبد نظام دنیا کے اندر آیا اس کے نتیجے میں رد عمل تعدہ ہوا کہ مذہب اور روحانیت کی نفی ہو گئی مادنی ترقی انسان کی آسمان سے پہنچ رہی ہے مذہب اور روحانیت کا جو ہے بالکل جنازہ نکل چکا ہے یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ در حقیقت یہ عذابِ الہی جو ہے اس نے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اب کوئی بہت بڑی بڑی جنگ جو ہے وہ نوع انسانی کا مقدر بنے گی دو بن چکی ہیں اس صدی کے اندر تیسری اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب وہ ٹرگر جو ہے بہت تو صرف معمولی سے ہوتی ہے پہلی جنگِ عظیم بھی ایک معمولی سے واقعے پر شروع ہو گئی تھی اسی طریقے پر بڑی بڑی جنگیں دنیا میں جو ہے بڑے چھوٹے چھوٹے واقعہ سے شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ عالم بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا پسمنظر رکھ دیا ہے کہ یہ سارا تہذیب کا اس رخ پر مر جانا یہ در حقیقت ایک طویل تاریخی پسمنظر اپنے پیچھے رکھتا ہے اور وہ ہے وہ عیسائیت کا عقیدہ اور اس کے نتیجے میں رکھنے عمل اب آگے چلیے صفحہ دو پر آ جائیے اپنے اصل کتاب چھوٹے میں اصل میں تو اس کے اوپر ایک انہیدہ ہیٹنگ لگنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ یوں سمجھ لیجئے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ ایک تیسری بحث ہے یہاں جو شروع ہو رہی ہے انسان کو اللہ تعالی نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال ظلمہ ہوتے ہیں اور ہر دھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے ایک جملہ ختم ہوا ظاہر بات ہے کہ جب اشرف المخلوقات ہے انسان جب فرمایا گیا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے تو بہت اکرام کیا ہے تقریم کیے بنی آدم کی وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے اسے سمندر میں خشکی میں تری میں اٹھایا ہے اور اب تو تیسری اس کے اندر وَالجَوے بھی آگیا ہے وَالخَلَائِ بھی آگیا ہے انسان پہلے تو صرف زمین پر اور سمندر میں سفر کرتا تھا اب تو وہ فِي الْجَو اور فِي الْخَلَا بھی سفر کر رہا ہے حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس کا ایک لطیفہ ہوا تھا جب پہلی برطبہ میں حج کے لیے جا رہا تھا انیس سو باسٹھ میں مالدین کے ہمراہ تو مولانا عبدالغفار صاحب ان دنوں میرے پاس مقیم تھے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی ایک جگہ اور دعا کی اے اللہ مدد فرما اپنے حاجیوں کی حجاجہ بیٹک فِي برے کا و بحرے کا اجمعین جو بھی حاجی ہیں سفر کر رہے ہیں اس وقت چاہے وہ برری راستے سے کر رہے ہیں یا بحری راستے سے کر رہے ہیں ان سب کے مغفرت فرما ان پر رحمت فرما نماز کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ نے ہمارے لئے دعا کی نہیں اب وہ حیران میں نے کی سب حاجیوں کے لئے کی ہے آپ کے لئے بھی کی میں نے کہا نہیں جناب وہ چکر میں پڑھتے کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے کہا ہم تو ہوائی آسے جا رہے ہیں آپ نے صرف ذکر کیا ہے بر اور بیڑ کا تو پھر ہی انہوں نے اگلے جمعے میں پھر ایڈ کیا ہے نف مجووے کا اجمعین اے پروردگار جو بھی حاجی تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں چاہے وہ خشکی سے سفر کر رہے ہیں اور تری سے یا فضائی تو تو ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما تو اب تو انسان بہت آگے چلا گیا قرآن مجید میں ذکر اسی کا ہے پھر یہ کہ ایک جگہ فرمایا میں نے اپنے دولوں ہاتھوں سے بنایا انسان کو ایک جگہ فرمایا تو انسان بہت بڑی شئے ہے اللہ کی کرییشن کا کلائمکس ہے اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ ذرا عدب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کی قوتیں تو اتھا ہیں نامتناہی ہیں لیکن ایک لفظ کا ایڈ کر لیں تو شاید بات تا حال اب تک اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج نقطہ کمات انسان ہے اب اس انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جس میدان میں بھی چلے گا اس میں نئی نئی دنیایں تلاش کر لے گا یہ میں نے وہ جو آپ نے دھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں یہ جواب شکوہ میں یہ مصرہ موجود ہے کولمبس نے امریکہ دریاد کیا واسکوڈی گاما جو کہاں سے کہاں ہو کر راؤنڈی کیپ آف گوڈ ہوپ اور ہندوستان پہنچ گیا جزائر شرق الہند کا راستہ تلاش کر لیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کریں نتائج بہرحال ظنما ہوتے ہیں اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے اب اس میں گویا کہ اسی مصرے کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں کیا ہے وہ پہلا مصرہ جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اس طرح کا ہے غالب یہ کئی کا مطلب معلوم ہے کیا مطلب اس کا شان کئی جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں نئی کے وزن پر کئی تو لانا تھا لیکن یہ کہ اس کئی کے معنی کیا ہے آپ تو خیرہ ساتھ دارے سے کوئی بھی طلبہ میں سے چاہے سینئر ہو نہیں معلوم اصل میں یہ دو قوتیں بڑی قدیم ہیں قیسر اور کسرہ کسرہ کی سلطنت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ در حقیقت ادھر اشارہ ہے شان کئی کسرہ کی سلطنت و عظمت وہ بھی ہم دیتے ہیں جو اس کے لیے محنت کریں اس لیے کہ ذلقرنین جنہوں نے کہ وہ سلطنت قائم کی تھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ ایک دہاتی ماحول میں پرورش پایا اس شخص نے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی شہزادہ تھا موت کے خوف سے جس طریقے سے شیعوں کے باروہ امام جو ہے وہ غائب ہے اسی طرح وہ بھی کہیں غائب رہا ہے پھر وہ اُبھر کر آیا میدان میں پھر اس نے ایک قومنر کی حیثیت سے اپنا کیریر شروع کر کے اور پھر وہ عظمت حاصل کی ذلقرنین جس کا قرآن مجید میں بھی اس شان و شوقت کے ساتھ ذکر ہے اور یہ دو ملک ہوتے تھے پہلے ہمیشہ سے چلے آتے تھے ان دونوں کو پارس اور میڈیا لیڈیا ان دونوں کو ملا کر ایک ملک بنایا ہے وہاں سے یہ کسرا کے عظمت اور ایران کی عظمت کے دور شروع ہوا ہے تو دھوننے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے اب آگے چلیے اگلا جملہ ہے اس میں اہم پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وصفت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطوت کا حامل نظر آتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی نہیں جیسے تو یہ کوسر نیازی صاحب کا شعر ہے بہت سے لوگوں نے کہ نکال دو اس شعر کو خامخانہ انہیں کوسر نیازی کا شعر اپنی کتاب میں لیا ہوا ہے لیکن میں نے تو شعر کے حوالے سے لیا ہے اب مجھے کسی زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ انہیں بڑی اچھی استعداد تھی دینی بھی استعداد تھی اور عدبی استعداد بہت تھی بہرحال اللہ تعالی ہی ہدایت بھی دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی جو گمراہی کا مستحق ہوں اسے گمراہ کرتا ہے برنا خط بہت زبردستی نہیں کرتا تو یہ شعر بڑا اونچا تھا مہرے درقشا ذرہ فانی ذرہ فانی مہرے درقشا مطلب کیا اس کا کہ اگر آپ پوری کائنات کی مستحق پر غور کریں تو سورج بھی ایک ذرہ بنے گا کوئی اندازہ ہی نہیں کائنات کی مستحق بلینز بلینز ڈرلینز 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 آدمی کوئی چکر آ جاتا جب آدمی غور کرتا آئیے جب ایسٹرانومی کی کوئی کتاب لے کر آپ بیٹھیں تو واقعی ہے کہ آدمی چکر آ جاتا فاصلے ابھی ایک نیا کوئی اور ستارہ تلاش کر لیا وہ بلینز کتنے ڈرلینز ڈرلینز سے جو ریرے چلی آ رہی تھی وہ نور کی وہ آج ہم تک پہنچیے اور اس کا انہوں نے نا پا ہے فاصلہ تو نئی نئی گیلکسیز پر یافت ہو رہی تو اس پوری غصت کو سامنے لکھئے تو سورج صاحب کی کیا حققت ہے ذرہ فانی لیکن ذرہ فانی پر مائکروسکوپ ذرہ لگا دیجئے تو ایٹم کے اندر سورج موجود ہے ذرہ فانی مہد درخشا ایٹم کا جو نیوکلیس ہے وہ کیا ہے سورجی تو ہے اسی کو توڑ پھوڑ کر آپ ایٹم میں کلرجی نکال رہے ہیں اس کے اردگرد جو وہ الیکٹرونز ہیں وہ بلکل ہمارے سیاروں کے مانند ہے ایک سولر سسٹم مکمل ہر ایٹم کے اندر موجود ہے تو مہر درخشا ذرہ فانی ذرہ فانی مہر درخشا کہ اگر آپ مرسط کو دیکھیں پوری کائنات کے تو سورج کی بھی حقیقت کچھ نہیں لیکن اگر ایک ذرہ کو دیکھیں تو وہ سورج نظر آتا ہے اسی طرح اصل بات کیا سمجھانی ہے اگر خدا کے مقابلے میں کائنات کو رکھا جائے تو کائنات کی حقیقت کوئی نہیں اصل حقیقت تو اللہ کی ہے لیکن کائنات ہی پر نگاہ مرتخص کر دی جائے تو بڑی عظیب شئے اس کے لیے بازے کیا گیا اگر روح کے مقابلے میں جسم کو حملے تو روح جسم کی کوئی حقیقت نہیں اصل شئے تو روح ہے لیکن اگر جسم ہی پر وار کریں اوہوہو اس کی ایک ایک سیل کی عظمت ایک ایک سیل اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس میں جینز ہیں اور آج تو جینٹک انجینئرنگ تک معاملہ پہنچا ہوا ہے تو اگر وار کریں تو جسم جو ہے کوئی ایسا گھٹیا شئے تو نہیں ہے جسم اگر حقیقتاً گھٹیا ہے تو روح کے مقابلے میں اسی طرح دنیا کی زندگی کو اگر آخرت کے اب قابلے میں رکھیں گے تو یہ دھوکہ ہے فرے میں وَمَا مَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اس کی حقیقت نہیں کچھ نہیں وَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا قَلِيلِ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن حیاتِ دنیا بھی اگر اسی پر آپ نے بائی توس کو اپنی جو ہے فوکس کرتی ہے تو یہ خود ایک بڑی اہمیت کی حالش ہے یہ ہے اصل میں جس کے لئے یہ سارا پریامبل ہے کہ اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات روح کے مقابلے میں مادہ اور حیاتِ اخربی کے مقابلے میں حیاتِ دنیا بھی کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہوں اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسطیں بے کران اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے لگتی چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلا چنانچہ یورپ میں جب کائنات مادہ کائنات اور مادہ ابھی حیاتیں دنیا دیتی بات ہم نہیں کر رہے اس پر بعد میں گفتگو ہوگی اس لیے کہ سائنس کا ڈوبین یہی ہے یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق جسطلیو کا موضوع بنے تو یکے بات دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چود ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برکا ہو گیا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے سب حضرات اس سے واقفی ہیں کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے بظاہر خابیدہ و خفتہ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی ہائی ٹینشن کوئی وائر ہو اور اس میں بڑا کرنٹ بجلی کا گزر رہا لیکن انسولیٹیڈ ہے اگر تو آپ اس کے اوپر کھڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو کیا پتہ کیا قیامت آپ کے خدم و طرح سے گزر رہی ہے اس لئے کہ انسولیٹیڈ ہے آپ پھر رہے اس کے اوپر ایک صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا پتہ نہیں گب چلائی تھی یا واقعہ تھا ان کے والد برما میں جنگلوں کٹھے کا لیا کرتے تھے جنگل کٹواتے تھے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ درخت کا ایک تنہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی پڑا ہوا اس پر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلا تو مال ہوا بعد میں بھاگے کہ وہ تو ازدہ تھا اگر وہ پڑا رہتا یوں ہی تو ظاہر بات سے کہ انہیں کیا پسا چلتا کہ یہ کیا ہے کس مسئیبت کے اوپر اس وقت میں سوال لیکن یہ کہ چونکہ وہ خاموش تھا اور ساکن تھا دیرہ انہیں پتہ نہیں چلا اسی طرح یہ بظاہر فطرت فنومن آف دی نیچر یہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں خابیدہ ہیں خفتہ ہیں ان میں تبانائی کے جو تخیرے ہیں جو قوتیں ان کے اندر ہیں وہ تو چھپی ہوئی ہیں سوئی ہوئی ہیں خابیدہ ہیں ان کو یورپ نے تلاش کیا جب فوکس ہو گئے یہ تنشن یہاں کائنات اس کی وہ شوتیں مادہ مادے کی پروپرٹیز what are the پروپرٹیز of matter what are the laws of chemical change and physical change اب جس شخص نے بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ کی چنگاری برامت کی وہ کتنا بڑا موجید اس وقت تھا اس دنیا کا تصور کی جس میں آگ بھی نہیں تھی وہ بھی دنیا تھی دو گریتے تھے جس نے پہلی مرتبہ آگ ایجاد کی ہے تو وہ بہت بڑا موجید اور سائنسدان تھا اس کے آگے اب چلی آگ سے آگے آپ نے بھاک کی قوت دریافت کی اس سے آگے چلے بجلی کاربا اس سے اور آگے چلیے قوتوں پر قوتیں آ رہی ہیں یہ سب کیوں آئی ہیں تھی موجود آپ نے دسکور کی دسکوریز ان دسکوریز کے اوپر بیس کیا انونشن ایجادات تو پہلے آپ نے قوانی نے تبریہ کو معلوم کیا ہے پھر یہ کہ ان کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے گھوڑے کو صدھانہ سیکھا ہے گھوڑے میں توان آئی ہے لیکن آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے جب پر صدھانہ میں اس کے لئے ایجادات کی گئی تو یہ کام یورپ میں ہوا اس پس منظر میں کہ جب اب بیداری پیدا ہوئی روشنی آئی اس میں وہ چیزیں تو خارجز بحث ہوئی گئی تھی ورنہ تو بیٹھے رہتے ابھی وہ ذات و صفات کی بحثوں میں لگے رہتے وہ جو بھی آخر آپ کو معلوم ہے عیسائیت کے دور میں بھی علم کلام تو رہا ہے وہ علم کلام اور اس سے پہلے کہ جو ارستو کی منطق اور فلسفہ بال کی خال اتار رہے ہیں اس کا تجزیہ ہو رہا ہے منطقی طور پر لیکن یہ جب یہ چیزوں پر توجہ مرتقیز ہوئی ہے میٹا فیزکس پہلے بھی تھی موجود لیکن اب شفٹ ہوا ایمفیسیس پروم میٹا فیزکس تو فیزکس لہذا جب ساری طوانائیاں اب اس پر لگی ہیں تو نئی سے نئی ایجادات اختراعات انکشافات بلکہ سب سے پہلے انکشاف جیسے ہر شخص دیکھتا ہوگا کہ ہر درخت سے پھل نیچے ہی گرتا ہے زمین پر اوپر تو کوئی نہیں جاتا لیکن یہ کہ نیوٹن نے دیکھا ہے اور دیکھ کر اس پر غور کیا ہے اس نے نتیجہ نکال لی کہ معلوم ہوتا ہے زمین میں کوئی طاقت ہے جو کھیچتی ہے اپنی طرف اب یہ کشش سقل کا نظریہ ایجاد ہوگی اسی طریقے سے کسی نے ہانڈی کے اوپر رکھے ہوئے بھکن کو ہلتے ہوئے دیکھا بہت کتنے لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا لیکن ایک سائنس دان کر دیں جب اس پر مرتقیز ہو تو اسے یہ محسوس ہوا کہ آخر جب قانون یہ ہے دیکھیں پہلا جو ہے law of motion نیوٹن کا everything continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external force پہلا law ہر چھے جب تک کہ اس کے خلاف اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو رہے یوں طاقت باہر سے وہ یا تو کھڑی رہے گی یا چلے گی تو سیدھی رائی میں چلے گی اگر direction چینج ہوئی ہے تب ہی معلوم ہے کوئی external force ہے جس نے اس کے اوپر اثر ڈالا ہے یا کوئی چل کے کھڑی ہوئی چیز چل پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی قوت ہے اس نے کہا کوئی قوت ہے جو اس کو ہلا رہی ہے وہ قوت ہے اسریم کی لہذا وہ ایجاد ہو گئے تو یوں سمجھئے کہ انکشافات اکتشافات پھر ایجادات اور اختراعات یہ چار الفاظ درہا سقیل تو ہو گئے لیکن ہے اچھے اب پہلے دولوں الفاظ جو ہیں ان کا مادہ کیا ہے کشف لیکن پہلا باب کون سا ہے پہلا انفیال دوسرا افتیال کشف کے بادے سے دونوں الفاظ باب انفیال میں خود انسان کے اپنے اندر کوئی قیفیت ہوتی ہے انکشاف اندر ہوتا آدمی پر اکتشاف وہ خود کوشش کر کے کسی چیز کو نکالتا ہے برامت کرتا ہے تو ہمیشہ سائنس میں نوٹ کر لیجئے پہلے انکشاف داخل ہی ہوتا ہے کوئی چیز سمسنگ ہی دونڈ اپن یو کوئی چیز آپ کے شعور پر جیسے سورج تلو ہوتا ہے ایسے کوئی شہ تلو ہوئی ہے اب وہ ہے در حقیقت جو پھر اکتشاف بریہ بنتا ہے پھر ایجادات ایجاد اس کا مادہ کیا ہے ہاں بجادہ یجو کس سا نے کہا تم نے تم میں تو اس وقت کی طلبہ میں سے پوچھ رہا تھا تو ایجاد بجادہ یجو اسے باب افعال ہے کسی چیز کو موجود کرنا موجود اسی سے مفعول ہے سلاسی مجرد میں موجود پیدا کیا گیا وجود میں لایا گیا اور یہ ایجاد اختراعات بارحال یہ انونشنز اور ڈسکوریز انسان نے لاغ آف نیچر کو ڈسکور کیا پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا ان کو استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر انونشنز ایجادات کی چلیے چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق کو جستجو کا موضوع بنے تو یکے بات دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں دنگ اور نگاہی چکاچون ہو کر رہ گئی اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برفا ہو گیا اس کے بعد کا جملہ بہت اہم ہے قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فترت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نتنئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے پاس بارود ہے اس کے پاس توپ ہے اس کے پاس پھلا چیز ہے اس کے پاس مرقابلہ کیسے کریں گی دوسری قوت آج بھی تو صورت یہ سپر پاور جو ہیں وہ اپنا ایک مارجن برقرار رکھے ہوئے ہائیس ٹیکنولوجی ٹرانسفر نہیں کر ریتر ورلڈ کو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں وہ اپنے پچھلے ہتھیار بیچتے جاتے ہیں ہمارا سب کچھ لے جائیں گے اور وہ اپنے ہتھیار دیں گے جو ان کے ہاں اب درجہ دوم میں درجہ سوم میں آ چکے جن کی اہمیت ہی نہیں رہی خود آگے بڑھ رہے لہٰذا یہ جو ہمارا گیپ ہے ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنولوجی کا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسری طاقت سوچ بھی نہیں سکتی ان کے ساتھ اکرانے یہ جو کچھ افغانستان میں ہو گیا یہ کیونیک سنوہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس میں افغان مجاہدین کی کوئی یعنی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے بہت بڑی اچیومنٹ لیکن اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ لازم یہ ہے کہ یہ سپر پاور کانفلکت تھا اور اس کو جو کلنچ کیا ہے میٹر کو تو وہ تو سٹنگر میزائی ہی نے کیا ہے سٹنگر میزائی ان کی اس قدر ریسنٹ ایک انونشن تھی تو اسرائیل کو بھی اب اسٹنگر میزائی نے دیا گیا وہ ان کو دیا گیا جس طریقے سے انہوں نے پھر اسٹنگر میزائی کے ذریعے سے جہاز گرانے شروع کیے ہیں بے بس ہو گیا اور اس سوچنا پڑا اسے اپنی پوری سٹریٹیجی پر بارال آپس کے کنفیٹ کا معاملہ اور ہے امریکہ کو ایک بدلہ چکارنا تھا سکوئر کرنا تھا حساب اپنا ویٹنام والا اس نے کیا اس کے بلینز نہیں ٹریلینز کے اندر پیسہ خرچ ہو گیا جان دی ہے افغانوں نے اس میں کوئی شک نہیں یہ تو جیسا کہ کل بھی کسی کا سٹیٹمنٹ تھا یا آج بھی ریپروڈیوس ہوا ہے کہ امریکہ تو ہمیشہ دو گھوڑے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ گھوڑوں کی دور اگر ہو رہی ہے تو ہر شخص دعو تو لگاتا ہے تکڑے گھوڑے پر تو امریکہ بھی اگر یہ نہ دیکھتا کہ افغان یہ تکڑے گھوڑے کے کام دے سکتے تو دعو نہ لگاتا ہوں وہ کسی اور غریے سے رشیہ سے اپنا حساب چکا تھا لیکن پہلے افغانوں نے ثابت کر دیا ابتدا جو انہوں نے کیا نہتے تو نہتے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پاس ان سے ہتیار چھینے پھر وہ مارکیٹ میں گئے ہیں ورلڈ مارکیٹ میں تو کوئی انہیں لیچنے کو تیار نہیں تھا ہتیار یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں ایک اسلام آباد میں میجر محمد امین منحاس یہ شارجہ وغیرہ میں ان کا بڑا بزنس تھا یہ کہتے ہیں میرے پاس یہ لوگ آئے تھے وہاں کہ بھئی پیسہ دے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہتیار یہاں سے خرید دے کس طریق کوئی کوئی ہتیار دینے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے ہتیاروں کے دھیر کے دھیر تھی بہرحال یہ جو معاملہ پہلا نتیجہ ہے ہم دور نہ نکل جائیں قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر اور نتنی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف پھر میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے حرص کر دوں سب سے پہلے اس رینایسنس کے بعد یا اسی کے دور میں صفایہ ہوا ہے ہسپانیہ کا اور اس کے بعد ہماری بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کے کچھے گھرونوں کے معنی بیٹی چلی ہے ہندوستان اس سے آگے سارے جزائر شرق الحند جاوہ سماترا یہ سب جو اب انڈونیشیا ملائشیا کہلاتے ہیں سب صاف ہوگا دیکھتے دیکھتے کہ جیسے کہ سلاب آتا تو کچھے گھرونوں کے جو ہیں بچے بناتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا دوسری طرف یہ ہے more important دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ ستوت بجائے خود اس عمر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفاظ شہم مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قوائد اور قوانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات یہ ہے در حقیقت وہ وشیس سرکل جس کو کہتے ہیں آپ ایک برائی سے ایک نتیجہ نکلا اس نے اس برائی کو اور تقویت دے دیا اس سے اور نتیجہ نکلا اور برائی اور جو ہے تقویت وشیس سرکل کہ پہلے یہ غلطی ہوئی کہ یہ ہے اصل شہم وہ تو ایسے ہی ہیں جی ٹھیک ہے فلسفی بیٹھے رہے اپنے کرتے رہے جو انہوں نے ذات و صفات کے بارے میں ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات صفات کو عینِ ذات مانا جائے یا زائد بر ذات مانا جائے کیا کریں یہ سی پر لگ بھی چوڑی کتاب مسئلہ حل ہوا ہی نہیں آخری فیصلہ جو ہے اہلِ سنت کا وہ یہ کہ نہ وہ عینِ ذات ہیں نہ زائد بر ذات ہیں لا عینن ولا غیرن اب سمجھ میں آئے تو بانو نہ آئے تب بھی مانو لا عینن ولا غیرن بارتین مسائل کے اندر انسان ہو جا رہے جب دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم تو اسی میں بلکہ میں بہت ہی کروڈ برز میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے اس تنجے کا ڈھیلے گنتے رہ گئے اور وہ چاند پر پہنچ گئے ان کی بیسے ابھی اس پر چل رہی ہیں اس تنجا پک گیا کہ نہیں پک گیا اس میں کتنے جو ہے وہ اس میں جو ہے ڈھیلے استعمال ہوئے یہ نہیں اور وہ دنیا چاند پر پہنچ گئے اب یہ گویا کہ ایک ان کو مزید تقنیت حاصل اس نقطہ نظر کا اور استحکام ہو گیا کہ اصل قابل توجہ چیزیں یہ ہے کائدات اور روح مادہ روح اور وہ یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ کہ اس سے مزید مستحقب ہوا وہ نقطہ نظر کہ جو اس مغربی تہذیب کا اصل انڈرلائنگ پرنسپل ہے جو اصل میں اس کا ایک نقطہ نظر ہے زابیہ دگاہ میرا خیال تھا آدھا اس کو ختم کر لینے کا لیکن یہ نہیں ہوا ہے اب آپ حضرات اسی پر آج اتفاق کیجئے اب اگلے انشاءاللہ بدھ کو لیکن اگلے بدھ کو احتمام ایسا ہو کہ بہت پہلے سے اس کا سارا انتظام کر لیا جائے آج ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ زائے کیا ہے آپ سب اگر آج جو ہیں بروقت یہاں موجود ہو اور اس کو بد کرو بھئی بد کر دیا نا جی 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 ہاں تیرہ کو تو ہوگا یہ اس کو نہیں ختم کرنا میرا دیا نا آپ جی 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 پچھلی مرتبہ ہم نے اس کتابچے کے صرف ڈھائی صفحے پڑھے تھے آج ارادہ یہ ہے کہ کچھ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ سلسلہ مضمون کو اپنے ذہن میں قائم کرنے کے لئے مناسب ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے ڈھائی صفحات میں پڑھا تھا اس کو تیزی کے ساتھ روائز کر لیں اس کا جو پہلا عنوان تھا فکر محرم کا ہماغیر استیلا اس میں اولین بات ہمارے سامنے یہ آئی ایک observation کی حیثیت سے کہ اس وقت پورے قرآن ارزی پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہے جو اپنی extent کے اعتبار سے موسط اور پھیلاو کے اعتبار سے گلوبل ہے عالمی ہے origin کے اعتبار سے یورپین ہے آغاز یورپ سے ہوا لیکن اس وقت وہ پورے قرآن ارزی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے زمین پر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خاصہ فرق ہوتا ہے کہیں اچائی کہیں نیچائی کہیں خشکی کہیں تری کہیں ایک ملک خطب ہو گیا دوسرا ملک شروع ہو گیا یہ سارے جو ہیں یہ زمینی تقسیمیں ہیں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ذرا اوپر جائیں تو فضائی قرآن ایک ہی ہے جو پورے اس قرآن ارزی کو وہ لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اسی طریقے سے عالمی تہذیب کا معاملہ ہے اور خاص طور پر ہر ملک میں ہر معاشرے میں جو اس کے اپر سکریٹہ ہیں اونچے لوگ اونچے طبقات وہ تقریباً یک رنگ ہیں بہت ہی معمولی فرق کے ساتھ ان کی اقدار ان کا نکتہ نظر ان کے سوچ کا انداز ان کا رہن سہن ان کا پہناوہ اٹھنا بیٹھنا تہذیب اور تمدل کے اعتبار سے تقریباً ایک رنگ میں لگے ہوئے ہیں اس میں جو آخری چیز تھی وہ اہم ترین اصل میں وہ آگے جا کر جب ہم یہ پوری بحث مکمل کر لیں گے تو سبسٹینشیٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے گرد کے مقابلے میں مختلف ممالک میں جو تحریکیں برسرے کار ہیں خاص طور پر مسلمان ممالک میں جو اہیاء اسلام کے لیے تحریکیں جو ہیں اس مخصر گرد میں عمل ہیں ان سے بھی جو لوگ منسلک ہیں جو متوصلین ہیں اگر ذرا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے اور قریب سے اگر مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی اکثر و بیشتر اور کم و بیشتر کسی میں کم کسی میں زیادہ اس مغربی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ سرائط کیے ہوئے ہیں یہ اس کا پہلا چپٹر ہے دوسری بات جو ہم نے سبجی وہ یہ تھی کہ ہر تہذیب کی بنیاد میں ایک فکر ہوتا ہے تو اس مغربی تہذیب کی بنیاد میں جو فکر کار فرما ہے وہ کوئی سادہ شہر نہیں ہے کوئی بسیط شہر نہیں ہے مغرب میں بہت سے بکتبہائے فکر پیدا ہوئے سکولز آف فلوسفی جن کی کے ایک تفصیل ہم نے پروفیسر چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے ہم نے ہمارے سامنے آ چکی ہے لیکن یہ کہ اس پورے ذہنی سفر کے دوران ایک خاص نقطہ نظر جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ٹھوس اور حقیقی جو مسائل ہیں اور واقعات ہیں انہیں توجہ کا مرکز ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی ماورائی تصورات مااباد الطبیات کے مسائل ان پر سے توجہ ہٹتی چلی نہیں فلسفے کے میدان میں تو کھل کر نہیں کہا گیا کہ کوئی چیز نہیں ہے اصل حقیقتی ماددہ ہے ماددہ ہی کا ظہور ہے ماورائے ماددہ ہم کسی شئے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن سائنس کے میدان میں بات کہی یہ گئی کہ یہ چیز ہمارے دائرہ فکر سے ہمارے جو بھی ہلقہ ہے ہمارے آبزرویشن کا اور ہماری سٹیڈیز کا اس سے باہر ہے لہذا ہم اس کے بارے میں نہ کوئی نفیعن کچھ کہتے ہیں اور نہ اس باتن ہم نہ یہ کہیں گے کہ خدا ہے نہ یہ کہیں گے کہ خدا نہیں ہے جو ہمارا فیلڈ آف انویسٹیگیشن ہے ہماری تحقیق تفتیش کا جو دائرہ اس میں وہ آتے ہی نہیں ہے تبیع نہیں ہے تبیع سے کوئی بحث نہیں اسی طرح روم کا معاملہ ہے اسی طرح حیات عباد المماد کا life here after تو یہ چیزیں جو ہیں خالص سائنسی انداز میں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ ہماری بحث کے دائرے سے خارج ہے ہم نہ ان کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی یہ خارجت بحث ہو گئے اس سے وہ رکتہ نظر جو ہے مزید تقویت پاتا چلا گیا کہ اصل اہبیت جو ہے وہ جو میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں یہاں لکھی تھی بھئی یہاں وہ نہیں ہے جلدی پتہ کیجئے اس کو ذرا اچھی طرح دن نشین کیجئے کہ خدا ورسس کائنات روح ورسس جسم یا مادہ اور حیات دنیوی ورسس حیات اخربی یا حیات مادل ممار تین چیزیں ہیں جن کا تعلق فلسفے سے ہے ماوراو طبیعت سے ہے اور تین چیزیں ہیں جن کا تعلق یہ ہماری سائنس سے ہے ہمارا یہ دائرہ تحقیق کو تفتیش ہے تو ان تین چیزوں پر توجہ کا ارتکاز ہوتا چلا گیا فلسفہ اور سائنس دونوں نے اس نکتہ نظر کو بہت تقویت دی اور پختہ کر دیا تیسرا جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ عنوان ہونا چاہیے تھا علیدہ لیکن عنوان علیدہ نہیں ہے اس بحث کا نکتہ آغاز یہ ہے کہ اگرچہ وہ تین چیزیں اور یہ تین چیزیں ان کی اصل ایسا پروپورشن تو یہ ہوگی کہ خدا کے مقابلے میں کائنات کی کوئی حقیقت نہیں روح کے مقابلے میں مادے اور جسم کی کوئی وقت نہیں حیات اغربی کے مقابلے میں حیات دنیاوی کی کوئی حیثیت نہیں لیکن جس طریقے سے کہ سورج کی میں نے مثال دی کہ سورج بھی کائنات کی وسط اور اس کی پہنائیوں کے پس منظر میں ایک ذرہ فانی ہے لیکن یہ کہ ذرہ فانی اس پر بھی اگر توجہ متقص کر دی جائے تو معلوم ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر سورج کی اہمیت کا حامل ہے مہر درخشان ذرہ فانی ذرہ فانی مہر درخشان اسی میں مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت پیارا بسرا اللامہ اقمال کا بھی ہے کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیرے اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے یہ ساری ایٹیمک سائنس جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ذرہ کا دل چیر کر جو اس میں سے انرجی برامت کی جا رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیرے اور ایک اور شعر اللامہ اقمال کا بہت خوبصورت ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون یہ ستارے جو ہیں بڑے بڑے آسمان اور فضا اور خلا کی اگر پینائیوں کو دیکھیں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو اگرچہ وہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے مقابلے میں بے وقت ہیں لیکن اپنی جگہ پر جب یہی متعلق کا اور انویسٹیگیشن کا موضوع بنی اور انسان کی فکر اور سوچ انہی پر مرتقیز ہو گئی تو پھر کائنات اور مادے کے متعلق اور تحقیق کے نتیجے میں مظاہر خابیدہ اور خفتہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کے اندر ایسی توارنائیوں کا اور قوتوں کا سراغ ملا کہ انسانی عقلیں دنگ رہے میں یہاں وہ تین چیزیں لفت دینا چاہتا ہوں سے کچھ sens ہے کچھ خود دینا بیت خبیورَ بیت چنکھ کچھ آقین کچھ کچھ تو ابھی ہم توجہ کر رہے ہیں اس پر جب اس پر توجہ مرتقیز ہوئی تو یہ درہ آخری پیرا جو ہے صفحہ تین پر جو ہے اس کو پڑھ دیجئے چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجوں کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکاچوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کے دنیا میں ایک انقلاب آگیا قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پہہم تسخیر اور نتنی ایجادات و اختراعات نے اب دو نتیجے نکلے اس کے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ ستوت بجائے خود اس عمر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل الکفاظ شاید مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قوائد و ضوابط اور قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات اب اس کو یوں سمجھئے کہ یہ ہے فیزیکل سائنسز کا دائرہ جو ان دو سے بحث کرتا ہے آگے آئے گا جو اس سے بحث کرتا ہے وہ سوشل سائنسز کا دائرہ ہے لیکن اس کا ذکر بعد میں آئے گا اب چلیے آگے عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش فتنت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاف کے معنی پورے کورا عرضی پر چھا گیا ایک طرف اس کی مغرب کی طرف پیش قدمی ہوئی مزید مغرب یعنی انہوں نے امریکہ کی دریافت کی اور پھر اس کے اوپر یلغار کی وہاں کے رہنے والے تو ختم ہو گئے کہیں کہیں ان کو تھوڑے سی جگہوں کے اوپر برقرار رکھا گیا ہے باقی یہ کہ تمام یورپی اقوام کا سیلاف مہا چلا گیا نئی کولونیز جو ہیں انہوں نے مغرب میں بھی بنائی اور ادھر واسکوڑی گاما نے چودہ سو بانوے میں یہ راستہ تلاش کر لیا اس لیے کہ درمیان میں مشرق کی طرف آتے ہوئے یورپی قوتوں کو سلطنت عثمانیہ پر سے گزرنا پڑتا تھا اور سلطنت عثمانیہ مسلمان ملکوں میں وہ واحد سلطنت تھی کہ جو مغرب سے قریب ہونے کی وجہ سے اتنی پیچھے نہیں تھی یورپ سے اور اس وقت تک بڑی جوان بڑی طاقتورے سیاسی اور عسکری قوت کی حیثیت سے گویا کہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑی تھی اتنا نقشہ تو ذہن میں ہونا چاہیے یورپ اور یورپ کے نیچے جنوب میں میریٹرینین بہرہ روم اور نیچے پھر یہ برعاظم افریقہ مشرق میں وہ ترکی کے راستے سے ہو کر اور پھر یہ میڈل ایسٹ کی طرف آنے کا معاملہ تو سلطنت عثمانیہ جو ہے پورا شمالی افریقہ اس کے قبضے میں تھا پورا ویسٹ ایشیا اس کے قبضے میں تھا پھر ترکی اور کافی بڑا علاقہ جو ہے ایسٹرن یورپ کا اس کے قبضے میں تھا لہذا یوں سمجھے کہ کریسنٹ کے معلند سلطنت عثمانیہ نے روکا ہوا تھا کہ لینڈ روٹ سے یہ ویسٹرن امپیریلزم جو ہے مشرق کی طرف نہیں آسکتا تھا مغرب ہی کی طرف اس کی پہلی پیش خدمی ہوئی ہے چنانچہ چودہ سو بانوے جو میں نے کہا وہ غلط کہا چودہ سو بانوے میں تو اصل میں ہوا ہے سقوط غرناطا فال آف گرمرا جبکہ ہسپانیہ کی سلطنت ختم کی اور پھر چودہ سو اٹھانوے میں واسکونی گامہ دے راشتہ تلاش کر دیا تو لینڈ روٹ سے جو ہے یورپ کا امپیریلزم وہ ایشیا پر حملہ آور نہیں ہوتا بلکہ وہ آیا ہے سمندری راستے سے راؤن ڈی کیپ آف گودھوپ وہاں سے ہو کر اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ولندیزی آگئے فرانسیسی آگئے اور انگریز آگئے مختلف ممالک کے اندر انہوں نے قبضے کیے یہ جاوہ سماترا یہ جو مسلمان علاقے تھے جو آج اندونیشیا اور ملائشیا کے نام سے دنیا میں موجود ہیں ہندوستان کی سلطنت مغلیہ جو ہے رفتہ رفتہ ختم ہوئی تو یہ ہے اصل میں اس کا ایک تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے اس جملے کا پس مندر فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حمل آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے قرآن عرضی پر چھا لیا اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچھے گھرونوں کے مانند بہتی چلی لیں اس سیلاب کا ورین شکار کیونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطہ تھے جہاں مسلمان آباد تھے لہذا اس کی سخترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی آ گیا عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا یہ پھر وہی لفظ آ گیا ہے جو پہلے چپٹر کے ہیڈنگ میں تھا یعنی غلبہ استیلا والی بن جانا والی کہتے ہیں کسی جگہ کے حاکم کو تو اسی سے یہ بات استفاد ہے دو گونا تھا دو گونا دو طرفہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی لیکن یورپ کی اولین اور نمائع ترین یورش کیونکہ سیاسی تھی لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے ملت اسلامی کے اس طلق احساس میں کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلق اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد اپنی عمر رفتہ اور سلطنت اغمت و ستمت گزشتہ کی بازیاب کی شرید تمنہ اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیباب وش شخصیت کا روپ دھارا اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑایا اور مغرب کی سیاسی بالہ دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم صدا واقع کی صورت اختیار کرتی چلی گئے یہ پہلا ایسپیکٹ ہے یعنی عسکری قوت سے غلبہ حاصل کر کے سیاسی طور پر محکوم بنانینا لیکن یہ سیاسی طور پر محکوم بنانا جو ہوا ہے اور یوں سمجھئے کہ یہ کوئی دو سو سال میں جا کر عمل مکمل ہوا ہے شروع ہو گیا تھا یہ سترمی صدی اٹھارمی صدی لیکن انیسویں صدی کے شروع میں بلکہ بیسویں صدی کے شروع میں تکمیل کو پہنچا ہے جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور عالم اسلام پورا جو سلطنت عثمانیہ میں جو ممالک تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی انگریزوں کے حوالے ہو گیا کوئی فرانسیسیوں کے پاس چلا گیا کوئی کسی اور کے پاس لیبیا اطالویوں کا ہو گیا شام فرانسیسیوں کا ہو گیا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ جو سیاسی اور اسکری غلبہ تھا یہ دو طرح کا تھا کہیں براہ راست اور کہیں بلواستہ بلواستہ کا مطلب کیا ہے کہ لوکل ایک کوئی حکمران راجہ مہاراجہ بھی قائم رہے نیچے اس کا نظام چلتا رہے اوپر جو ہے بالا دستی حاصل ہو کسی مغربی طاقت کو جیسے مصر میں ہوا شاہ فاروق آخری وقت تک موجود رہے لیکن وہ کٹ پتلی بادشاہ تھے وہ نیچے کا انتظام اپنا کر رہے تھے اوپر انگریز کی جو ہے جو بالا دستی ہے اوپر قرار تھی کیا لیکن اس کے برقس جیسا کہ ہمارا ہندوستان میں ہوا انہوں براہ راست قبضہ کیا اور اپنا پورا نظام حکومت کا قائم کیا البتہ ہندوستان میں بھی یہ جو ریاستے تھیں چاہے وہ مسلمان ریاستے بھی جہاں نواب ہوتے تھے اور چاہے وہ ہندو ریاستے تھی جہاں راجہ تھے وہاں گویا کہ بلواستہ نظام چل رہا تھا تو جیسا کہ میں نے یہاں لکھا کہ کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب اور تحفظ اور حمایت کے پردے میں انہیں اپنا محکوم بنا لیا یہ محکوم بننے کی ہی در حقیقت دو شکل ہیں اب ظاہر بات ہے وہ جو نیوٹن کا ثرڈ لاؤف موشن ہے تو ایوری ایکشن جیسا دن ایکول اور اپوزیٹ ری ایکشن ری ایکشن تو ہوا عالم اسلام میں چنانچہ یہاں تو صرف نام لیا ہے مطبع الدین افغانی کی شخصیت وہ ایک اشخاص جو ہمارے بڑے اونچے اور بینو لقوانی سطح پر اُبرے ہیں ان میں ان کی شخصیت بڑی نمائی رہی پچھلی صدی میں کہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں مقابلہ کریں ویسٹرن امپیریلزم کا اسے شکست دیں لیکن ویسے تحریکوں میں آپ نوٹ کریں مثلا لیبیا میں سنوسی تحریک اسی طریقے سے سوڈان میں مہدی کی تحریک ہندوستان میں سید احمد بریلوی شہیدین کی تحریک یہ تحریکیں تھیں جنہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلا اس صدی میں تحریک خلافت کہتے ہیں جو شو خروش جو تھا ہندوستان میں یہ سب ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں یعنی مغربی اقوام کی محکومی کے خلاف ایک جدو جہت ایک رییکشن ایک رد عمل اور اس کے چنگل سے اپنے آپ کو نجات دنانے کی کوشش لیکن جو میں نے آخری جملہ پڑھا ہے اس کو دوبارہ نوٹ کر لیجے لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑایا یہ تحریکیں جذباتی تھیں انہوں نے اصل حقیقت کو نہیں سمجھا تھا کہ اصل میں یورپ جو کچھ لے کر آیا ہے وہ صرف ایک عسکری قوت نہیں ہے اس کی پیشے ایک تہذیب بھی ہے تمدن بھی ہے فکر بھی ہے لہذا جو فوری طور پر عدد عمل تھا وہ چونکہ سیاسی محکومی کے خلاف تھا انہوں نے اسی طرح کی کوششیں کی لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا مو چڑایا اور مغرب کی سیاسی بالہ دستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعی کی صورت اختیار کرتی چلی گئی اس کو یوں بھی نوٹ کر لیجے کہ اب دی صورتحال کسی مختلف نہیں ہے بظاہر وہ براہ راست غلامی کے دور ختم ہو چکا ہے گزشتہ پچاس سالوں کے دوران اب جو تحریکیں چلی ہیں تھرڈ ورل فنومنن یہ کہلاتا ہے کہ دنیا میں افریقہ میں ایشیا میں جو کالونیز تھیں انہوں نے آزادی حاصل کی ہے براہ راست غلامی سے نجات نہیں گئی لیکن ابھی ان کی غلامی جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ان کی معاشی بالہ دستی سائنسی بالہ دستی اس کے اعتبار سے ہم لوگ ان کے چنگل میں ہیں وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں صرف یہ کہ براہ راست غلامی کے بندن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ اگلا جو اس کا حصہ ہے اگلا جو پیرا ہے اس میں آ رہا ہے وہ کلچرل ڈومینیشن ان کی ہے وہ تو ہنڈر پرسن قائم ہے اس وقت وہی تہذیب وہی تمدل وہی انداز فکر وہی سوچ وہی ویلیوز وہ تو جو کی تو قائم ہے تو یوں سمجھئے کہ پہلا جو تھا معاملہ ان کا وہ تھا سیاسی براہ راست حکومت یا بلواستہ حکومت اس کا دور تو کچھ نکل گیا لیکن یہ کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ باقی ہے وہ کیا ہے اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا یہ ہے بہت اہم بات اس میں خاص طور پر اس شخص کا جملہ جو ہے وہ یاد کیجئے کہ will you be governed by sword or by pen یہ ہندوستان میں یہ ایک انگریز وائس رائے نے جبکہ 1850 کی جو میوٹنی کہلاتی تھی غدر اب اسے جنگ آزادی کہا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو اس سے پہلے جو تھی یہاں پر حکومت وہ اسٹ انڈیا کمپنی کی تھی براہ راست آج برطانیہ کے تحت ہندوستان نہیں تھا لیکن اب اس کے بعد جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد اب براہ راست ملکہ وکٹوریا کے حکومت قائم ہوئی اب اس کے وائس رائے آنے شروع ہوئی اور ان وائس رائے میں سے ایک کہی ہے will you be governed by sword or by pen کہ اب ہندوستان کے رہلے والوں خود فیصلہ کر لو کہ تم تلوار سے چاہتے ہو کہ تم پر حکومت کی جائے یا قلم سے چاہتے ہو یعنی آرام سے بیٹھے رہو گے اور ہمارے احکام واجب العظان انہیں تسلیم کرتے رہو گے جدر ہم چلانا چاہیں ادھر چلو گے تو ٹھیک ہے ہمیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تشدد کی ضرورت نہیں لیکن اگر پھر وہی شکل اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اپنی عسکری قوت کو بروکار لائیں گے پھر وہ لارڈ میکالے کا وہ فلسفہ کہ ہمیں یہاں وہ نظام تعلیم دائج کرنا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیں ایک چمری کی رنگت تو نہ بدل سکتی ہے نہ بدلے گی باقی ہر اعتبار سے وہ نظام تعلیم نافذ کرنا اور وہ نظام تعلیم نافذ ہوا تو اسے ہی سمجھئے کہ یہ ہے ان کی وہ سیکنڈ فیز آف ڈیئر ڈومینیشن اور وہ ہے کلچرل ڈومینیشن اس میں میں نے چند اسباب اب گنوائے ہیں بہت ہیں ایک ایک کر کے اس کے اسباب کیا ہیں انہیں بہت سکسس حاصل ہوئی اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی کیوں ہوئی حاصل اب اس میں سے نمبر ایک سبب کیا ہے نگاہیں مغرب کی مادلی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی یہ خیرہ کا لفظ وہاں سے جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریضہ کاری ہے تو نگاہیں خیرہ ہو گئی تھے چکا چوند جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عقلیں دنگ رہ گئی اور نگاہیں چکا چوند ہو گئی جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ دسکرمنیٹ کر سکے کہ میں کس چیز کو اختیار کروں کس کو ترق کروں کس کو چھوڑوں کس کو قبول کروں جب چکا چوند ہو گئی ہے اور نگاہیں خیرہ ہو چکی ہیں نمبر دو پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اعصاف لازمان موجود ہوتے ہیں کچھ ان کی بنا پر مروبیت میں اضافہ ہوا مثلا جو ابرتی ہوئی قوم ہوتی ہے زندہ قوم وقت کی پابندی ہوگی فرض شناسی ہوگی اب جب اندوستان میں دیکھتے تھے کہ انگریز صاحب جو ہے ڈپکی کمیشنر وہ این وقت پہ آتا ہے نو بجے دفتر میں پہنچا ہوتا ہے ہمارے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج بھی اس کا نقشہ حیدر آباد دکرند میں دیکھا جا سکتا ہے دس گیارہ بجے پہنچے اور جا کے اپنی ٹوپی میز پر رکھ دی اور پھر گپوں میں مشکول ہو گئے کام سے کوئی سروکار نہیں یہ ریاستوں میں اور نواب کے جہاں نظام تھے یہی نظام ہوتا تھا تو انہیں محسوس ہوگی انگریز رشوت نہیں لیتا ہے وقت کا پابند ہے اور یہ اپنے فرائز کی ادائیگی کو کس قدر اہمیت دیتا اب اس سے اور جو مغوبیت حالانکہ یہ چیزیں وہیں جو ہر امرتی ہوئی قوم میں ہوتی ہیں جب مسلمان امرے تھے یہ سارے اصاف ان میں بتمام و کمال موجود ہیں یہ تو ہر زندہ قوم کا وہ بیسک ہیومن کریکٹر ہے بیسک ہیومن موریلیٹی کہ جو اگر نہ ہو تو قوم امرے گی نہیں تو یقیناً وہ اصاف جو ہیں وہ انگریزوں کے اندر موجود تھے یا اور دوسری اقبام جو مغربی آئیں نتیجتاً ان دونوں کے نتیجے میں یعنی دو اعتبارات سے کہ نگاہیں ان کی مادی ترقی سے پہلے ہی خیرہ ہو چکی تھی نمبر دو ان کے اندر واقعہ تن کچھ ایسے اصاف تھے جو زندہ قوموں میں ہوتے ہیں لا محالہ ان کے بنا پر مرعوبیت میں اضافہ ہوا نتیجتاً ایک مرعوب اور شکست خردہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانانِ عالم کے سوادِ آزم نے مغربی افکار و نظریات کو دون کا تن قبول کرنا اور حرز جان بنانا شروع کر دیا ایک ڈیفٹس منٹیلیٹی شکست خردہ ذہنیت مرعوب ہو گیا انسان تو اب جب وہ بیٹھے گا تو اسے ہر چیز کے اندر جس سے وہ مرعوب ہو گیا ہے اس میں اسے خیر ہی خیر نظر آئے یعنی یہ کہ انگریز کھڑے ہو کر پشاپ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی بات ہوگی یقینہ اب یہ وہ ہوتا ہے بلائن فیت یہ قوم ہے جس نے دنیا میں ترقی حاصل کی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا سات سمندر پار کتنی منظم قوم ہیں کتنی بیدار قوم ہیں اب اگر یہ کھڑے ہو کے پشاپ کرنا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوگا لہذا ہمیں بھی کھڑے ہو کے پشاپ کرنا چاہے حالانکہ اس کے لئے کوئی دلیل نہیں کوئی اس کے لئے کوئی فلسفہ نہیں لیکن یہ کہ یہ مرعوب ذہنیت جو ہوتی ہے یہ اس کا در حقیقت مزر ہے خالص فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں بے شمار مقاطب فکر موجود تھے لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدہ یا کم ات کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا لیکن سائنس چونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی لہذا اس کا استقبال بلکل وحیع آسمانی کی طرح ہوا اب یہاں وہ دو چیزیں علیہ دلالہ کر دیجئے کہ ایک فلسفہ تھا مغرب کا فلسفہ وہ ہیوم کا ہو ڈیکارڈ کا ہو فناک کا ہو اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے گفتگو بھی کرتے ہیں تو فلسفہ ہی کرتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں تو یہ ہو سر تھا ہے کوئی شخص جو ہے فلا کو پسند کر رہا ہے کوئی فلا کو پسند کر رہا ہے کوئی لوجیکل پوزیٹیوست ہے کوئی اگزسٹانشلست ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ سائنس کیونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی یہ میں نے حتمی اور قطعی کو قوموں میں نکھایا اس لیے کہ یہ صورت جو ہے یہ مستقل نہیں رہی ہے یہ در حقیقت نائنٹین سینٹری فیزکس جو ہے اس کے بارے میں صحیح ہے اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ گویا کے سائنس جو کہہ رہی ہے وہ بلکل حتمی شئے ہیں اس میں تو کسی شک کو سبے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہماری اس صدی کی سائنس جو ہے وہ ایک قدم آگے جا چکی ہے وہ نیوٹن کا دور تھا نیوٹن جو فادر آف مورڈن فیزکس ہے اس کے ہاں جو قطعیت تھی اور مادہ اور مادے کے قوانین اور میٹر is indestructible میٹر جو ہے مادہ اس سے تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا لیکن سائنس آگے بڑھی تو مادہ شریف تو ختم ہی ہو گئے ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں اب تو انرجی ہی انرجی ہے الیکٹرونز ہیں پروٹونز ہیں مادہ کس بلا کا نام ہے یعنی بیسیکلی جو دو کیٹیگریز تھی میٹر اینڈ انرجی یہ انڈ بیچ میں واوے عطف ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے یہ اور ایک دوسرے کے مغایر ہیں یہ مادہ اور قوت اب محلوم واکر وہ تو دونوں ایک ہی شئے ہیں کنڈنس فارم ہے انرجی کی جیسے ہم میٹر کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تو اس اعتبار سے یہاں پر نوٹ کیجئے کیجئے چونکہ ہم ابھی پچھلی صدی کا جو آخری حصہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں نئی نئی سائنس آئی تھی اس کو بڑا حتمی اور یقینی سمجھا جاتا تھا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی لیکن سائنس کیونکہ بلکل حتمی اور قطعی تھی ہے اس کے نتائج بلکل محسوس و مشہود تھے نتائج سامنے آ رہے ہیں بجلی کا کمکمہ روشن ہے ریڈیو جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے اب یہ نتائج تو سامنے ہے نا یہ میں نے اسی لیے ابھی آگے کی بات نہیں کی ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا ہے لیکن یہ چیزیں جو آئیں ٹیلی فون اتنی دور سے بیٹھے بے باتیں کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی محسوس و مشہود تھے اور اس میدان میں چونوں چراکی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی لہذا اس کا استقبال بلکل وحی آسمانی کی طرف ہوا اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر ملہدانہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرائط کرتا چلا اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ ہے اس کی لہم دہریت یہ شعر ساقیب زیر بھی کہا ہے کہ سمجھنے میں پڑھا کرتا تھا ملکل کالج میں یہ شخص ہے تو قادیہ نہیں لیکن شاعر اس زمانے میں اچھا تھا جیسے کوثر نیازی بھی اچھے شاعر تھے اس زمانے میں تو اس کی ایک نظم آئی تھی کہ دوست کی طرف سے شراب کا پیالہ پیش ہونے پر جام پیش ہونے پر تو بڑی پیاری نظم تھی اٹھا شراب ناب اٹھا یہ چنگ اور رباب اٹھا ہے ان کی لہم دہریت ہے ان میں جذب شیطنت یہ میری ذر پہ آئیں گے تو مجھ سے مو کی کھائیں گے تو یہ پڑا ایک اچھا انداز تھا تو اسی کا وہ لفظ میری زبان پر چکر آ گیا کہ اس سائنس میں اور اس فکر کے اندر تو چونکہ دہریت جو ہے پیوست ہے اس کی جڑوں کے اندر ہے لہذا سائنس کا جب غلبہ ہوا ذہنوں پر اس کی عظمت کا جب نقش قائم ہوا ذہنوں پر تو اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر خود بخود ایک ملہدانہ نکتہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرائط کرتا چلا گیا اور خدا کے بجائے کائنات پھر وہی تین چیزیں تین چیزوں کے مقابلے میں خدا کے بجائے کائنات روح کے بجائے مادے اور حیات اخربی کے بجائے حیات دنیاوی کے اہمیت پوری امت مسلمہ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی جب اپیڈیمک آتا ہے تو پھر تو بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہیں مرتلا ہوتے ہیں پھر یہ کہ اس سے بہت ہی شاز لوگ ہوتے ہیں جو مستثنہ رہ جائیں وہ بچ جائیں چنانچہ اس دور میں ہمارے مذہبی مفکرین بھی کسی رنگ میں رنگے گئے اسی فکر کے اندر یہی چیز کسی میں کم کسی میں زیادہ جو ہے وہ پیوست ہوتی چلی گئی سوائے ان لوگوں کے وہ ابھی آگے آ جائے گا جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں محصول کر لیا جنہوں نے ایک مدافعانہ شکل اختیار کی نہ ہم انگریزی پڑھیں گے نہ سائنس پڑھیں گے نہ انگریزوں سے تعاون کریں گے تب وہ تو بچ گئے انہوں نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیئے دارالعلوم بنا لیئے دیوبند بن گیا اور کوئی بن گیا اب وہاں بیٹھیں قال اللہ و قال الرسول انہیں نہ جدید فکر سے بحث ہے نہ جدید فلسفہ سے بحث ہے نہ جدید سائنس سے بحث ہے کسی چیز سے بحث نہیں تو وہ تو یقین بچ گئے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کانٹیکٹ میں آیا ہے اب اس کا تو متاثر ہو جانا کسی کا کم کسی کا زیادہ یہ بالکل ایک یعنی منطقی بات ہے سمجھ میں آتی ہے قرین قیاس ہے اب اگلے بحث ہے مدافعیت کی اولین کوششیں اور ان کا باحصل مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعیت کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں اور بہت سے درد مند اور دین و مذہب سے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سائی کی تحفظ و مدافعیت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھی اس کو انڈرلائن کر لیجئے بہت اہم جملہ ہے اور دیکھیں ترتیب دین میں رکھیے پہلے ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی سیاسی اور عسکری بالا دستی پہلے آئی اس کے رد عمل میں وہ تحریکیں اٹھیں تحریک شہیدین سنوسی کی تحریک اور مہری سوڈانی کی تحریک وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سے تحریکوں ہوں گی لیکن یہ کہ جو نمائع ہیں اور اشخاص میں سے خاص طور پر جمال الدین افغانی یا اس صدی کی تحریکوں میں سے خلافت تحریک خلافت یہ چار کو آپ لیکن یہ جو اب فکری ڈومینیشن آئی تحذیبی کلچرل فکری تھوٹ کی ڈومینیشن اب اس کے مقابلے میں جو مدافرت ہوئی ہے اس کے دو طریقے تھے ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناب کی گئی اور دوسری وہ جن میں مدافرت کے ساتھ ساتھ مسالحت اور قصر و انکسار کی روش بھی اقتیاد کی گئی ایک تو محض مدافرت ہے دیفنس بس ایک ہے کہ نئیشن صاحب دیفنس بھی ہے لیکن دیکھو ان کی جو اچھی بات ہے وہ لے لو وصول تو یہی ہے نا خضمہ صفہ دعما قدر منطقی وصول تو یہی ہے کہ کسی بھی نئی چیز کو وہ جو شادہ اقبالی کا شعر ہے کہ آئین نو سے ڈرنا ترزے کون پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں قوموں کو تو حرکت کرنی چاہیے زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے جو نئی چیز آئے اسے دیکھئے کہ اس میں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اس کو آپ ہول سیل ریجیکٹ کر دیں گے اس کے غلط جو اس کے ساتھ صحیح کو میں ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ تو آپ اپنے پاؤ پر خرہاڑی مانیں گے آپ زمانے کا ساتھ دیں گے نہیں پیچھے رہ جائیں گے زمانہ آگے نکل جائے گا تو صحیح بات تو معقول بات تو یہی بنتی ہے کہ کسرو انکسارو کچھ اسے توڑو کچھ اپنی بات جو ہے تھوڑی سی چھوڑو کچھ لے دے کر مزالت کرو یہ دو ہیں دو نقطے نظر مختلف اور اس کا آپ ذکر آرہا ہے پہلے ان دونوں کو فلسفیانہ رسولی طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ ایک ہے مدافعت محض ایک ہے نہیں کسرو انکسار بھی ہو مسالحت بھی ہو ان کے مدر چیزوں سے بچنا بھی ہے مدافعت بھی ہو لیکن مسالحت کے ساتھ پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا منازی ریسنگیلانی اب یہ وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں جو میرے جمعوں میں شریک ہو رہے ہیں کہ آج کل میں نے دو جمعوں میں مولانا منازی ریسنگیلانی کا تعریف کرایا ہے اور سورہ کحف اور دجالی فتنے سے مطالق ان کے مضامین کا حوالہ دیا ہے تو یہاں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ بقول مولانا منازی ریسنگیلانی اصحاب کحف کی سنت کا اتبار کہا جا سکتا ہے اصحاب کحف کا معاملہ کیا تھا کہ ماحول پر شرک کا غلبہ تھا حکومت مشرکانہ تھی یہ چند نوجوان تھے یہ توحید انہوں نے اختیار کی اب ان کی پرسیکیوشن ہوئی دربار میں طلبی ہو گئی دربار میں انہوں نے اپنا موقف ڈٹھ کر بیان کر دیا کہ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں کسی اور کو نہیں ماننے ہی بادشاہ نے انہیں محنت دی چند دنوں کی اچھ کچھ عرصے کی کہ اس کے اندر اندر اگر تم تائید نہیں ہوتے تمہاری جوانی پر ترس کھا کر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اگر تم تائید نہیں ہوگے اپنے اس نئے مذہب سے توحید سے تو پھر ہم سنگسار کر دیں گے یا فانسی دے دیں گے اب انہوں نے سوچا پیچا کریں تو انہوں نے اصحابِ کحف اسی لیے کہلاتے ہیں کہ روح پوش ہونے کے اندر انہوں نے مسلحت دیکھی کہ اب کہیں جا کر چھپ جاؤ کسی غار کے اندر پھر دیکھو اللہ کیا شکل نکالتا ہے ورنہ ہمیں اپنے دین سے ہٹنا نہیں انہوں نے اپنے اس فیصلے کو بروے کارلانا ہے ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو اب راستہ یہی اصحابِ کحف تو یہ اصحابِ کحف کہ ہمارے ہاں بعض علماء نے جنہیں علماء دیوبند خاص طور پر نمائے آئے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ٹوٹل نون کوپریشن کسی درجے میں بھی اس جدید طاقت جدید حکومت جدید فکر جدید فلسفہ جدید نظریات جدید سائنس جدید زبان اگریزی کسی شئے سے کوئی مفاہمت نہیں ہوگی اگریزی پڑھیں گی نہیں چھپی یہ ہے در حقیقت ایک موقف جو اختیار کیا گیا جس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی شہرہ سے ہٹ کر کونوں خدروں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کرو اب دیوبند جہاں قائم گوا وہ چھوٹا سا قصبہ بہت ہی چھوٹا سا گاؤ اب بھی کوئی بڑا نہیں ہے وہاں وہ بیٹھ گئے کونے کے اندر قال اللہ و قال الرسول زندگی کا دھارہ جدر جا رہا ہے انگریز جس طریقے سے آ گیا ہے ان کے اسلاف میں تو اٹھارہ ستاون کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا لیکن یہ کہ ہم نے در آ گیا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے انگریز کی بالا دستی تو آ گئی اب اتنی طاقت تو ہم میں ہے نہیں ریزسٹنس مومنٹ جو ہے ایکٹیو ریزسٹنس کر کے تو چلو پیسیو ریزسٹنس ہے اب جدر بھی دھارہ جا رہا ہے چلے لیکن ہم جو ہے اپنے آپ کو محصول کریں گے اسی حصار میں قال اللہ و قال الرسول کے لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے نہیں اس قسم کی کوششیں اگرچہ بظاہر نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہیں اب یہ اسکیپزم ہے اصل میں منطقی اعتبار سے تو اس پر اعتراض جو ہے بہت ہی کبھی یہ اعتراض کیا جا سکتا یہ تو فیسٹی فیکس یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اسکیپ کیا ہے فراریت اسکیپزم نری فراریت کا مظہر نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت ان کی اساس خالص حقیقت پسندی ریالزم اور اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھلے مقابلے کی سکت اسم و تعالیم اسلام میں نہیں لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس سیلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے تان و استہزا کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف کسی طریقے کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بھی کہیں کہیں جلتی رہ گئیں اور قال اللہ تعالی و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں میں دین و شریعت کا دھانچہ بھی محفوظ رہ گیا اس قسم کی کوشش کا مظہر اتم برے صغیر میں دارالعنوم دیوبند تھا جو کہنے کو تو صرف ایک درسگاہ تھا لیکن واقعتاً اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ دی یہ ہے ایک خاص انداز فکر سیاسی اعتبار سے وہ میں دوسری کتاب جو ہے اسلام اور پاکستان میں میں نے بحث کیا ہے یہ جو تقسیم ہوئی ملت اسلامیہ کی ہندوستان میں جن میں سے ایک کی علامت یا سمبل جو ہے دیوبند بنا اور ایک دوسرے کی علامت یا سمبل جو علی گربانہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اور سیاسی اور قومی سطح پر ظاہر بات ہے تقسیم جو ہے وہ نقصان پہنچا تھی کمدوری کا موجب ہوتی ہے لیکن اب یہ دو ایسپرس جدہ جدہ ایک سیاسی ایسپیکٹ ہے اس وقت اس سے بحث نہیں ہو رہی بالکل اس وقت یہ وہ فکر دین کا فکر اور جدید فکر اس کا تصادم تو یہ جو تھوٹ لیول کے اوپر اور کلچرل لیول کے اوپر جو تصادم اس وقت اس کی بات ہو رہی کہ ایک راستہ یہ تھا کہ اپنے کون خدروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کے حسار میں محصور ہو جاؤ کچھ نہ کچھ اپنا بھی ایمان بچاؤ جتنوں کا بچا سکتے وہ بچاؤ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے علماء فارغ ہو کر نکلے اور وہ آج کا جو ماحول ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں روکھی کھائی سوکھی کھائی پانچ پانچ روپے پر کام کیا لیکن مسجدوں میں بیٹھ گئے اور یہ دین کا جو بھی دھانچہ برقرار رہ گیا ہے ہمارے آشرے کے اندر یہ انہی کے عصار اور قربانی کا نتیجہ ہے بعد میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو پھر اب ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس پر زوال آتا ہے اس کے اندر عزمِ لال ایسے مسلمانوں پر بحثیت مجموعی پوری عمت پر زوال آیا ایسے ہر تحریک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر ترہ ترہ کی کمزوریاں اور زوف جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں دارال علوم دیوبن جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے وہ صرف کوئی ایک درسگاہ نہیں ایک تحریک تھی دوسری قسم کی کوششوں کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی حاصلہ چھوڑا جائے ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو چھانٹ کر علیدہ کیا جائے اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے اس کو بھی پہلے اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ در حقیقت ہے سرسید سکول آف تھوٹ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ دینا ہوگا اور یہ بات سرسید کی بلکچہ صحیح تھی اگر بہت بڑی تعدال میں مسلمانوں نے وہی روش اختیار کر لی ہوتی تو ظاہر بات ہے معاشی میدان میں سرکاری ملازمتوں کے میدان میں ہندو بہت آگے نکل جاتا مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ لکڑ ہاروں یا یہ جو سکوں کا کام ہے بہشتیوں کا کام ہے اس کے سوا کھو کام نہ رہتا قومی سطح پر وہ معاملہ انتہائی خطرناک دیتائید پر ملکی ہوتا ہے لہٰذا زمانے کا ساتھ تو دینا ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کے فلسفے کی دلیل اور جیسا کہ میں نے ہرس کے منطقی بات یہی بنتی ہے اسلام کا دامن بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا لیکن زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے یہ ہے فلسفہ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی جدید فکر ہے نذریات ہیں افکار ہیں سائنس ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور جیسا کہ پرانی عربی کی کہاوت ہے خُز مَا صَفَا دَعْمَا قَدَرْ جو چیز غلط ہے اسے چھوڑ دو جو صحیح ہے اس کو اختیار کرو اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی بھی اب ہمیں ایک جدید تعبیر کرنی پڑے گی جو ہمارے نوجوانوں کو مطمئن کر سکے اسلام پر یہ بھی ہمیشہ ہر دور میں ایک ضرورت رہی ہے کہ اگر کوئی نیا فلسفہ آ گیا ہے نئی فکر آ گئی ہے اور وہ اگر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تو قدیم کوئی نظام فکر اگر ہے تو اسے اپنی ایک جدید تعبیر ایسی کرنی ہوگی کہ جو اس جدید فکر سے متعصر ذہنوں کو مطمئن کر سکے اس پر میں نے بحث کی اسی کتاب میں اسلام اور پاکستان میں اقل اور نقل کی کشم کش کہ افتداء میں اسلام نام تھا قال اللہ و قال رسول کا یہ علم کلام کیوں وجود میں آیا علم کلام اس لیے وجود میں آیا کہ جب یہ دور بنو عباس میں یہ جو سائنس اور فلسفے کی کتابیں تھی یونانی زبان کی ان کا عربی میں ترجمہ ہوا اب سیلاب آ گئے یونان کا فلسفہ یونان کی منطق کا سیلاب عالم اسلام میں آ گیا ہے اب پڑھ رہے ہیں لوگ نوجوان پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے سوالات کر رہے ہیں ان سوالات کا جواب آپ نہیں دیں گے تو وہ غیر مطمئن ہو جائیں گے لہذا اسلام کا ضد رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا کہ اب وہ اس فلسفے کو پڑھیں پڑھ کر اس کی خامیہ جو ہے وہ نمائن کریں تاکہ اس کی جو اس وقت روب ہے اس نئے فلسفے کا وہ ختم ہو اور نمبر دو یہ کہ اسلام کی وہ تعبیر کریں جو اس دور کی عقلی سطح پر ایکسیپٹیبل ہو قابل قبول ہو اس دور کا ذہن اس کو مان لے تسلیم کر لے اس دوسری ضرورت کے تحت علم کلام پیدا ہوا ہے اسی کا نام علم کلام ہے کہ کتاب و سنت کی چیزوں کی تطبیق کی جائے عقل کے ساتھ وہ عقل جو ہے ہر دور کے اندر بھیس بدل لیتی ہے عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے وہ یونانی فلسفے کی عقلیت اور تھی جدید ریشنلزم کچھ اور ہے ان میں زنین و آسمان کا فرق ہے تو ہر دور میں اب یہ سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا اس سائنٹیفک ریشنلزم کے حوالے سے ضرورت تھی ایک نئے علم کلام کی کہ اس کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو مبرہن کیا جائے تو جیے نظرات کو دلچسپی ہو وہ میری دوسری کتاب جو ہے اسلام اور پاکستان اس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے تاریخ اسلامی میں اس کا ایک دور وہ تھا اس دور میں امام غزالی جیسے آدمی کھڑے ہو گئے ابن تیمیہ جیسے شخصیت اُبر کر آ گئی ابن تیمیہ نے ارستو کی منطق ہی کے ذریعے سے اس منطق کا توڑ کر دیا ارددو علی المنطقیین جسے تم اتنی بڑی شہ سمجھے بیٹھے ہو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یہ تو خود ہی بڑی چوبی پیروں پر ہے اس کی تو بنیاد کوئی مضبوط نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اب جو اس منطق کا جو روب قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گئے امام غزالی نے کیا کیا تحافت الفلسفہ یہ نیا فلسفہ جو آ رہا ہے اس کی کمزوریوں کو انہوں نے واضح کر دیا تو یہ کام تو کیا ابن تیمیہ ابن غزالی نے رحمہ اللہ اور متکلمین نے جو بھی کچھ رہا سہا اثر تھا کہ اس مغربی اقلیت یونانی منطق اور فلسفے کے اثرات تھے اب ان کے مطابق ایک تعبیر جدید کی اسلام کی اقائد اسلامی مرتب کی ہے وہی اقائد ہیں جو آج ہمارے پاس ہے ورنہ یہ ذات و صفات کی بحث حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدہ یا عینِ ذات یہ بحث تھی ہے یہ بحث پیدا ہی کیوں ہوئی ہے جب وہ جدید منطق اور فلسفے کا ٹکراہ ہوا اسلام کے ساتھ تو اب یہ بحثیں کھڑی ہوئے ہیں اس طرح جبر و قدر انسان اپنے عمال پر قادر ہے ارادہ رکھتا ہے یا یہ کے مجبور ہیں یہ نہیں نہیں بحثیں شروع ہوئیں اسی طریقے سے اس دور میں جو ایک نیا فلسفہ نیا فکر آیا اور یہ سائنٹیفک فلسفی ہے سائنٹیفک رحملزم ہے لہذا ضرورت تھی کہ اس کے مطابق اسلام کی تابیر کی جائے یہ میں نے ساری بات اس وقت تک جو کہی ہے وہ گویا کہ حاصل کیا ہے کہ سرسید کا جو سکول آف تھوٹ ہے اصولی اعتبار سے بہت پختہ ہے بہت مضبوط ہے عقلی اعتبار سے تو یہی راستہ ہے جو اختیار کیا جانا چاہیے جبکہ اصحابِ دیوبند کا راستہ جو ہے وہ درحقیقت محض دفاع ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کامیابی انہی کو حاصل ہوئی کیوں وہ بچ گئے اور یہ ناکام ہو گئے کیوں ہو گئے اب اس کی بحث آ رہی ہے یہ ناکام ہے اس کی وجہ کیا تھی یہ اب پڑھ لیجئے اس قسم کی کوششوں میں اول اول مرعوبیت اور شکست خردگی کے اثرات بہت نمائی ہیں کیا تمہارا یہ کیسے ختم ہونے والا ہے مرعوبیت اور شکست خردگی دیفرٹسٹ منٹیلیٹی چنانچہ مغرب کی اقلیت پرستی ریشنلزم کیکہ سوٹی پر ہندو مصر کے کچھ نیم متکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا نتیجہ تن اسلامی اقائد کی قطر بیونت اور اس کے ماوراؤ تبییاتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیحیں شروع ہوئیں جب تک کہ سائنٹیفک ایسپلینیشن ان کی نہ ہو تو جدید ذہن اسے قبول نہیں کرے گا لہذا آپ وہ اقائد ڈاغما وہ جو بھی ہے ماورائی حقیقتیں ہیں وہ تو ماورائی ہے خدا روح اور حیات اخروی وہ تو سائنس کے میدان کی چیز ہے ہی نہیں اس کی دومینی الیدہ ہے لیکن ظاہر بات ہے ایمان کا تعلق تو سارا اس سے خدا سے روح سے فرشتہ بھی روح ہے روح انسانی بھی روح ہے فرشتہ ہے جبرائیل وہی لے کر آتا ہے وہی لے کر آیا قرآن لے کر آیا تو یہ ساری چیزیں اصل زندگی تو حیات اخروی ہیں اب جو لوگ کس مقتہ نظر کے خوگر ہو گئے ہوں انہیں ان چیزوں کی بھی وہ تعبیر سکھانی پڑے گی کہ جو اس کے ساتھ فٹ ہو جائے تب ہی تو ایکسپٹ کریں گے یہ ہے وہ اصل پرابلم جس کو ایڈنٹیفائی کیجئے اس کے نتیجہ تن اسلامی عقائد کی قطر بیمت شروع ہوئی اور اس کے ماوراؤ اور اس کے ماوراؤ طبیعتی اعتقادات کی خالص سائنٹیفک توجیحیں شروع ہوئیں ہندوستان میں سرسید احمد خان مرہوم اور ان کے حلقے اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہو اور ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی ہی نیک نہیں ہوں اور اس میں نوٹ کر لیجئے میری بات کہ میں انہیں بہت نیک نیت سمجھتا ہوں سرسید احمد خان سے مرہوم شدید اختلاف کے باوجود میں انہیں انتہائی سنسیر انتہائی نیک نیت مخلص آدمی سمجھتا ہوں سوم و سلات کے انتہائی پابند تھے اہل حدیث مسلک پر کاربند تھے اور اتنے پختہ ان کی داڑی جو ہے وہ تو آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوئی اور وہ اتنے سخت تھے اپنے اس مسلک کے معاملے میں کہ جو اہل حدیث کے امام کہلاتے ہیں شیخ القل سید نظیر حسین محدث دہلوی وہ رفعہ دین نہیں کرتے تھے مسلحت کی وجہ سے کہ خام خواہ لوگوں کے اندر جو ایک ہنگابہ شروع کرنے کیا ضرورت ہے سرسید نے انہیں لا جواب کیا کہ تم عوام سے کرتے ہو یا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے سنت ثابتہ ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے تو پھر عوام سے کرتے ہو تو انہوں نے بھی پھر شروع کر دیا برنہ یہ کہ وہ نہیں کرتے تھے شیخ نظیر حسین شیخ القل کہلاتے ہیں اہل حدیث کے ہاں ہوں یہ مسلک اہل حدیث بہت حد تک ان کا مرہون منت ہے اندوستان میں بہرحال سرسید مذہبی آدمی تھے پڑھنے کا ان کے ہاں یہ عالم تھا کہ ویلیم میور گورنر تھا اس پر یو پی کا اب لیٹرنٹ گورنر اف یو پی اندازہ کیجئے اور انگریز کا دور اور نئی نئی حکومت آئی ہے گورنر یہ کہتا ہے کہ میری خواتین جو ہے میرے گھر کی میری اہلیہ وہ آپ کی خواتین سے مننا چاہتی ہیں سرسید کے ہاں پردہ تھا بہت سخت مکمل پردہ اسلامی پردہ اور انجواب دیا کہ نئی جناب ہماری خواتین اجنبی عورتوں سے بھی پردہ کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں ان کی عورتیں ہیں مطلقا نساء نہیں ہیں عورتیں بھی اجنبی اگر ہیں نمالو کس اخلاق کی ہیں کس کردار کی ہیں کس قماش کی ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا پسندیدہ نہیں ہے لہٰذا ان کو بھی جس طرح کوئی نامہرم مرد باہر رہیں گے ایسے باہر نہ چاہیے ونسائے ہننا ان کی اپنی عورتیں جو ہیں جان پہچان کی عورتیں جو ہیں وہ مہرم شمار ہوں گی ورنہ یہ ہے کہ عام عورت جو ہے وہ نہیں توشی اس قدر سخت سرسید تھے اپنے اس معاملے کے اندر تو جہاں تک اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلوص کا تعلق ہے میرے نزدیک اب اب کوئسچن وہ بالکل اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی کم سے کم میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں لیکن ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکے جسے یورپ نے اختیار کیا تھا لیکن یہ بہرحال امر واقع ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک مذہبی ایڈیشن تیار ہوا ایس سیکلر ورشن آف ریلیجن مذہب کا لا مذہبی تصور جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی خالص یورپین بن چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور معذرت پیش ہو گیا این اپولوجی اب اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیکھیں یہاں نہیں آئیں اب دیکھئے ماورائی چیزوں میں یہ جو ایک ہے ہستی اس کو تو انسان مانتا ہی ہے وہ تو کوئی بھی ہو مانتا ہے مشرق ہو تب بھی مانتا ہے اوپر ایک خدا ہے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اوپر تو ایک ہے دیویاں دیوتاں کے اوپر ایک مہادیو چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہوں گے لیکن کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈز وہ تو ایک ہی ہے اس کی اٹریبیوٹس اس کے صفات تو وہی ہیں ہمیشہ سے جہاں بھی آ چلے جہاں ہر جگہ موجود ہر شہے کا جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا پھر یہ ہے کہ کوئی شخص ملہد ہے وہ مادے کو در حقیقت اس جگہ رکھ رہا ہے جہاں خدا کو رکھا ہوا آپ نے در حقیقت کسی ہے کسی کو ماننا پڑے گا کوئی ماننا پڑے گا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اب ان کی جو ہے انہوں نے ان کو درہ تسلیم کرنا آسان کام نہیں ایک سائنٹیفک ملائنڈ کے آدمی کے لیے اور خاص طور پر سائنس کا وہ دور ذہن میں رکھئے دی نیوٹونین ایرہ آف فیزکس اس کو سامنے رکھی اب وہ بات نہیں رہی ہے لیکن اس وقت کا کیونکہ اس وقت ان سرسید کی بات کر رہا ہے انہوں نے کہا یہ فرشتے ورشتے کو خاص بھی چیز نہیں ہے خام خواہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے رکھ دیا گیا دیڈونٹ ہیو اینی سیپریٹ پرسونیفائیڈ ایگزیسٹنس ان کا کوئی علیدہ تشخص اپنی ہستیاں اپنے تشخص ذاتی کے ساتھ علیدہ نہیں فورسز آف دی نیچر اب ایک فورس آف گریوٹی ہے اس کو بھی کہہ دیجئے فرشتہ ہے فلاں فورس ہے وہ بھی فرشتہ ہے بس یہ فورسز آف دی نیچر اب کیونکہ تصمیق کرنی ہے اس لیے وہ جو گلف ہے اتنا بڑا اسے کسی طریقے سے اس کے اوپر پل بنائیں گے تو بات بنے گی نا اس طرح جنات کا کہا جنات بھی ایک خامخواہ غلط خیال ہے کہ جنات جو ہیں یہ کوئی علیدہ مخلوق ہیں اور آگ سے بنے ہیں نہیں وہ بھی انسانوں ہی میں سے جو اکھڑ قسم کے لوگ ہیں مشتعل مزاج جو عقل کے تابع نہیں ہوتے جذبات کے تابع ہوتے ہیں لڑنے مرنے کے اوپر آمادہ ہر وقت آگ بگولہ ہو جاتے ہیں فورا اس لیے کہہ دیا گیا وہ آگ سے بنائے گئے یہ استعارہ ہے خامخواہ اس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ آگ سے بنی ہوئی کوئی جدہ مخلوق ہے تو یہ دہاتی قسم کے اکھڑ لوگ جو مشتعل مزاج ہوتے ہیں مشتعل شولے سے ہی بنا نا مشتعل مزاج کو انہیں کہہ دیا گیا جن ملنہ جنوں کی کوئی علیدہ حقیقت نہیں اس طرح میراج میراج کوئی سفر وفر نہیں تھا آسمان پہ جانے کا یہ ایک خواب تھا ایک رویا بس دکھا دی گئی ایک صرف ایک رویا ہے کوئی جسمانی سفر کی حیثیت سے ہم اس کو ماننے کو تیاد نہیں کیسے سائنس مانے گی اس کو کیسے چلے گئے ناممکن آج تو سائنس پہنچ گئی ہے اس کے قریب قریب کہ اگر کوئی اوبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موگ کرے تو اس کے لئے ٹائم نہیں گزرتا لیکن یہ کہ یہ تو ہے آئنسٹائن ایرا آف فیزکس وہ جو بات ہے نیوٹونیان ایرا آف فیزکس کی اس میں کیسے مانے اسی طریقے سے مختلف توجیہات وہی کیا ہے جب کوئی فرشتہ ہی نہیں تو وہی کہاں سے آگئی کہ وہی تو در حقیقت بس براہ راست جو ہے وہ قلب نبی ہی سے پھوٹتا ہے ایک چشمہ لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ محبتی کا کلام ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے ان کا شعر ہے میں نے یہاں تو نہیں لکھا یہ آپ ذہن میں رکھئے ان کا شعر ہے میں نے یہاں تو نہیں لکھا کسی جبریل ایمی کا لائے ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے نمی خان میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے اب معشوق کون ہے یہ بھی کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں تو اللہ کو کہا ہے اللہ کو معشوق کا قرار دیا ہے لیکن دونوں صورتوں میں جبریل جو ہے میں نے لکھا ہے اپنے اسی مضمون میں وہ جو اسلام اور پاکستان میں شامل ہے کہ بیچارے جبریل ایمین بیق بینی اور دو گوش یہ ہے سر سید کا فکر اسی طریقے سے مختلف توجیحات انہوں نے کیا تو اب اس کا انتہی ہے کیا نگلہ آپ سوچئے اسی طرح جنت اور دو دخل they are not places یہ صرف کیفیات کا نام ہے they are states not places اس غلط فہمی میں یا اس گمراہی میں تو اللہمہ اقبال تک بھی جو ہیں وہ ملوث ہیں اور مبتلا ہیں لیکچر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے heaven and hell are not places but states اب یہ بھی ساری کیفیات جو یعنی یہ دین و مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں ان تین چیزوں سے متعلق اس لیے کہ رسالت کا ترحقیقت متعلق کسے وہی سے وہی سے ایک انسان رسول بنانا وہی لانے والا فرشتہ ہے اس کی جڑکٹ گئی اسی طریقے سے یہ تمام توجیحات جو ہوئی ہیں تو میرا جملہ پھر پڑھ لیجئے کہ ہندوستان میں سرسید احمد خامرہوم اور ان کے حلقے اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبدہو اور ان کے تلامزہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انہوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور مارڈرن توجیح کر کے اسے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کی حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی راہ پر گامدن ہو سکے یعنی وہی بات جو شروع میں نے کہی یہ اصل فلسفہ کیا ہے کہ زمانے کا ساتھ بھی دو اور دین کا ساتھ بھی نہ چھوڑو کوشش اس کی ہو رہی ہے آپ کو زمانے کا ساتھ بھی دینا آگے بھی بڑھنا ہے لیکن دین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اب گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اب اس میں قصروں انکسار کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کچھ اسلام کی مرمت کریں گے اور ان کے عقائد کی توجیح کریں گے جو سائنٹیفک مائنڈ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ راؤنڈ پیگنے سکوئر ہول اور سکوئر پیگنے راؤنڈ ہول آپ جو کھوٹا گاڑنا چاہتے ہیں وہ چوکھوٹا ہے اور گول سراث ہے کیسے جائے گا ایک ہی شکل ہے یا تو وہ سراث جو ہے وہ اس چوکور کے بانے بنایا جائے یا اس چوکور کے کونے جو ہے وہ تراش کر اس کو گول بنا دیا جائے تب ہی اندر جائے گا تو اب اس لیے کسرو انکسار کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یا تو دین و مذہب کی کچھ چیزیں جو ہے تراش دی جائیں تاکہ اس ذہن میں فٹ ہو سکے کہ جو اس وقت کی فیزیکل سائنسز کا حدود دربا جو ہے اور اس کا ثورہ کبرہ اس کے حوالے سے جو ذہن بنا ہے اس میں اتر سکے اسلام تو اس کے لیے اسلام کی ان چیزوں کی جو ہے انہوں نے بیونت جسے میں نے کہا تھا عقائد کی قطر بیونت لیکن یہ بہارال امرے واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دین و مذہب کی جان نکل کر رہ گئی اور مغرب کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے تحت مذہب کا ایک کم و بیش لا مذہبی ایڈیشن تیار ہوا جس کا اگر کوئی فائدہ ہوا تو صرف یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو ذہن و فکر کے اعتبار سے ہی نہیں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی خالص یورپین ہو چکے تھے اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل اتارنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور وہ مسلم قومیت کے حلقے میں شامل رہ گئے اور دین کا یہ جدید ایڈیشن ان کی جانب سے مغرب کی خدمت میں بطور مادرت پیش ہو گیا اسی کا ایک حصہ وہ بھی ہے یہی اپولوجیٹک اندار مدافعت کے لیے اٹھائی تھی حضور نے خود تروار نہیں اٹھائی ہے اب اس سے پوری جو تصفیر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا ایک روخ ہی بدل گیا ہے اس لیے کہ سیرت کا مطالعہ کیجئے ابجیکٹیوی تو نظر آئے گا کہ تروار تو حضور نے اٹھائی ہے پہلے جو بھی پرسی کیوشن مکہ میں ہوئی ہوئی حجرت کے بعد اقدام حضور کی طرف سے ہوا آپ نے دستے بھیجنے شروع کیے مکہ سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا حملہ کرنے کے لیے مدینے حضور نے آٹھ دستے بھیجے ہیں حجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے پہلے اور پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مکی کا ہوا ہے مشرک کا مکے کرنے والا تو اس میں تو ایک ایڈوانس ہے حضور کی طرف سے لیکن یہ کہ مغرب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو ہس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کے بھی راضی سمجھو یہ جو اکبر الابادی کا یہ شعر ہے کہ اب آپ کو ان کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو پھر آپ کو اپنے اسلام کو کچھ نہ کچھ یا تو چھوڑیے بالکل اور یا اس کو تھوڑا بہت راؤنڈ بنائیے اس کے کونے جو فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس فکر کے اندر اس سوچ کے اندر ان کو تراشیں گے تب بات چلے گی اب آئیے علوم عمرانی کا ارتقاء کتنے منٹ ہیں تمہارے پاس بھئی آج اب یہ ہے ہمارا ابھی تک بحث ہو رہی تھی کائنات اور مادے سے متعلق سائنٹیفک مائنڈ سائنٹیفک ریشنلزم جو پیدا ہوا اس کی مدافرات کے لیے مسلمانوں میں دو نکتہائی نظر پیدا ہو گئے ایک جس کا کی علامت جو ہے وہ دیوبند ہے دوسرا وہ جس کا علی گھڑ ہے ایک کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس فکر کا مقابلہ کر سکیں اس سلاب کے راستے سے ہٹ جاؤ جیسے مکہ والوں نے تیع کیا تھا کہ اب رہا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے خود تو چاہ پہاڑوں پہ چڑ جاؤ یہ گھر والا خود اپنی حفاظت کر لے گا اگر کرنا اس کو منظور ہے کرے گا اب وہ خام خواب رہا کہ فوج کے ساتھ ٹکر جاتے تو یہ ان کے لئے غلط ہی ہوتی اس لئے کہ وہ جتنی بڑی فوج لے کر آیا تھا مکہ والوں کے لئے تو اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا ایک یہ ہے اس کو ریالیزم کہیں گے آپ واقعیت پسندی ہے یہ اگرچہ اس پر پھمتی چوچ کی جا سکتی ہے فراریت کی اسکیپیزم نہیں ہے دوسرا وہ تھا کہ جو بظاہر نہایت معقول ہے منطقی ہے صحیح ہے کہ ہمیں زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے دین کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا ہے نئی چیز نئی فکر کے اندر ہمیں دیکھنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کو اخص کرنا ہے قبول کرنا ہے غلط کو چھوڑنا ہے اس کا نتیجہ جو نکلا ہوا گیا اب آئیے یہ سوشل سائنسز علوم عمرانی کا ارتقاء دیولپمنٹ آف دیس سوشل سائنسز یا سوشل تھاٹ جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے مغربی فکر کی اساس خدا روح اور حیاتِ بادل مماد کے عدمِ اقلار و انکار کے پردے میں درحقیقت انکار پر تھی وہ میں بضاہر کر چکا ہوں کہ بضاہر تو یہ کہا گیا کہ ہم ان چیزوں کو نہ تسلیم کرتے نہ انکار کرتے رد بھی نہیں کرتے لیکن درحقیقت نیٹ رزل نکلا وہ یہی ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں وہ انکاری ہو گیا چنانچہ ایک طرف تو خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ تحقیق و جستجو کا مرکز و محور بنے جس کے نتیجے میں سائنسی انکشافات و اجدادات و اختراعات کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری طرف حیاتِ اخروی سرے سے خارجت بحث ہو گئی اور حیاتِ دنیاوی گہرے گوھر و فکر اور شدید فوش بچار کا موضوع بنی جس کو نوٹ کیجئے یہاں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگرچہ حیاتِ دنیاوی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن حیاتِ دنیاوی خود اپنی جگہ پر تو ایک حقیقت ہے عظیم حقیقت ہے حضور نے فرمایا کہ یہی ہے کھیتی الدنیا مذرعات الاخرہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا ہی تو ہے یہاں بوگے تو وہاں کٹو گے نا اگر یہاں بوگے کچھ نہیں تو وہاں کٹو گے کیا فصل تو وہی کٹتا ہے جو بوتا بھی ہے پہلے تو یہ ہے کھیتی اس کے نتائج ماں نکلیں الدنیا مذرعات الاخرہ تو یہ اب جب توجہ کا مرکز بنی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھئے یہاں پر بھی تھوڑی سی وضاحت میں تہلے کر دوں حیاتِ دنیاوی کا جو سوشل ایسپیکٹ ہے حیاتِ انسانی کا اس میں بہت سے مسائل تھے جو چلے آ رہے تھے اور ابھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی انسان اپنی تقدیر پر صابر و شاکر بن کے بیٹھا ہوا تھا کوئی بادشاہ یا مار دھاڑ کر کے قابض ہو گیا اب وہ بادشاہ ہے باقی جو ہیں اس کی رہیت ہیں کھیت میں محنت وہ کریں بیج وہ بوئیں حل وہ چلائیں فصل کا وقت آئے تو جاگیردار آئے گا لائنس شیئر لے جائے گا اس کاشکار کو شاید اس کے بچوں کے لیے جو ضروری کم سے کم ناغودی دے شاید وہ بھی نہ اس کے لیے بچے اس کے لیے پھر وہ جائے گا اور مہاجن سے قرض لے گا یا جاگیردار کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا جاگیردار سے حصہ آگے پہنچ جاتا تھا بادشاہ کو یہ ایک نظام تھا پوری دنیا میں جو چل رہا تھا اوپر تو شہنشاہ ہندو بیٹھے ہوئے اب وہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو فرق کیا پڑا نظام تو ہو یہ نیچے پانچ ہزاری دس ہزاری بیس ہزاری منصب دار بیٹھے ہیں یہ جاگیردار ہیں بڑے بڑے علاقوں پر ان کا تسلط ہے باقی چاہے وہ کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں کوئی کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے یا کوئی اور لوہار یہ سب کمی کاری لوگ ہیں یا کاشت کار ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن ہے یہاں سے خراج لیا جا رہا ہے ان خراج کی وجہ سے جاگیردار کے محل بھی ہیں آباد ہیں رونقے ہیں اور بادشاہ کی فوجیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اگر ذرا کوئی سر اٹھائے گا اس قفر کو چل دیا جائے گا یہ نظام تھا from east to west throughout the world for this so many centuries ایک ہی نظام تھا پوری دمیان ملوکیت اس کے نیچے جاگیرداری اس کے نیچے عوام مذہب کی حیثیت بھی کیا تھی کہ مذہب در حقیقت سپورٹ کرتا تھا بادشاہ کو اور جاگیردار کو پوپ خطاب دے رہا ہے defender of the faith بادشاہ کو بادشاہ کے ہاں سے خطاب آرہا his holiness دونوں جو ہے ایک دوسرے کی تو مرا حاجی بگو وہ کیا ہے منترہ حاجی بگو یا تو مرا بلا بگو ایک دوسرے کی وہ تعریف ہو رہی ہے ایک دوسرے کو خطابات دیے جا رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے نصف اللی و نصف اللک و حادہ قوم جاہلون ان کو لوٹو خسوٹو کھاؤ پیو یہ جو عوام ہے یہ کلعنام ہے ان کا تو فائدہ یہ ہے کہ بس کام یہ کریں ایش ہم کریں وصول کریں گے تم خراج لو ایک طرف دولت جمع ہو رہی ہے مندروں کے اندر چرچ کے اندر دولت کے امبار اور دوسرے طرف بادشاہ ہے اس کا محل ہے لیکن عوام جو ہیں پیسے ہوئے یہ ہے وہ پورا نظام پوری بنیان یورپ میں اب یہ ہے اس کا پوزیٹیو سائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں بدقسمتی سے ہم مسلمان خلافت راشدہ کے بعد تدریجن جو گرنے شروع ہوئے تو ہمارے ہمیں یہی ظالمانہ استحصالی نظام تو وہاں کی مسلم ورد قائم ہے وہی جاگرداری وہی سرمایہ داری ہے وہی بادشاہت وہی ملوکیت جس کے بارے میں اقبال نے اپنے اس نظر میں کہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین نظام تو وہی تھا تو اب یہ کریلک دیجے ویسٹ کو جیسے انہوں نے مادے پر غور کیا فورسز آف دی نیچر پر اسے اپنی انویسٹیگیشن کا جستجو کا تحقیق کا موضوع بنایا تو سائنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا سائنس ان ٹیکنالوجی اسی طریقے سے انہوں نے حیات دنیا بھی کے مسائل انسان کے حقوق جبر نہ ہو تشدد نہ ہو انسان پر انسان کی حکومت جمعنی دارت کیسے انسان انسان پر حکومت کرنے کا حق دار ہے یہ سارے نظام اب انہوں نے سوچنے شروع کیے کہ کیا نظام اختیار کرے یہاں ہے در حقیقت جو ٹھوکرے انہوں نے کھائیں لیکن سرچ فر ایجسٹ سوشل آرڈر ایک نظام عدل اجتماعی کی تلاش کی کوشش جو ہے اس کا کریڈٹ ویسٹ کو دینا ہوگا give the devil his view شیطان کا بھی اگر کوئی حق بنتا ہے تو آپ کو دینا ہے یہ انسان کا تقعبہ ہے اگر کوئی بات اس کے حق میں جاتی جہاں اس پر تحقیق کی تو فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی اس پر کی تو اس کے نتیجے میں ٹھوکرے کھائیں انہوں نے اس میدان میں چونکہ انسان اصلاً محتاج ہے ہدایت خداوندی کا اور بدقسمتی سے اس سے انہوں نے اپنا رشتہ کٹ لیا تھا پوست رنائیسنس جو یورپ ہے وہ اصل میں مذہب سے اپنا رشتہ بلکتے کر چکا تھا کل میں تفصیل سے پرسو جمعے میں یہ بیان کر چکا ہوں آپ کی یاد ہوگا جو بھی اگر آشکت کر رہے ہیں ورنہ یہ کہ ان کے کیسے اس لے کے سن لیجئے پچھلا جمعہ اس سے پچھلا جمعہ تب یہ حقیقت اور زیادہ اب ان کے شف ہو کر سامنے آ جائے گی تو ٹھوکرے کھانے کی ایک داستان ہے یہ لیکن سرچ جو ہے اس کی جی ارج جس کے تحت کے انہوں نے یہ ساری کوششیں کی ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک تجربہ کرتے ہیں پھر جب غلط معلوم ہوتا پھر کوئی اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کوئی تیسرا یہ ایک ٹھوکرے ہے کہ جو ویسٹ کھا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے اب پڑھئے اس کو حیات دنیا بھی گہرے غور و فکر اور شدیر سوچ بچار کا موضوع بنی جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات موجود میں آئے اور ان کی تعلیف و تدوین تعلیف کسے کہتے ہیں الفت سے بنا ہے باب تفعیل الفت دینا جوڑ دینا قریب لے آنا تدوین مدون کرنا مرتب کرنا اب دیکھئے جو نظریات جو آگے آئیں گے کچھ نظریات ہیں جو پولیٹیکل تھوٹ کے ہیں کچھ نظریات ہیں جو اکنومک تھوٹ کے سلسلے کے ہیں یہی جڑتے ہیں تو مختلف نظام وجود میں آتے ہیں ڈیموکریسی یہ در حقیقت ایک پولیٹیکل کانسپٹ ہے اور کیپیٹلزم یہ ایک اکنومک کانسپٹ ہے ان دونوں کو جوڑتے ہیں تو امریکہ کا نظام بن جائے گا کیپیٹلسٹک دیموکریسی دیموکریسی ایک پولیٹیکل کانسپٹ ہے اس کے ساتھ سوشلزم کو شامل کیا جائے گا تو سوشل دیموکریسی جو اس وقت خاص طور پر سکینڈینیوین کنٹریز میں اس سے پہلے نیشنلزم اور نیشنلزم کے حوالے سے عامریت فاشزم یہ مختلف نظام ہے نظامِ ثکر یہ یورپ کے اس تجربے میں یا ٹھوکرے کھانے کا جو یہ دور ہے کہ ٹرائی کر رہے ہیں ٹرائی ہٹن ٹرائل اور وہ ایرر کے بعد پھر دوبارہ اپنے ریکٹیفیکیشن کی کوشش بلکہ اسی کو در حقیقت یہ جو مارس کا فلسفائیڈا الیکٹریکل بیٹریلزم وہ در حقیقت اسی کو اوبزرویشن اس کی صحیح تھی یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے وہ دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں لیکن اس میں جو خامیہ ہیں جو ظلم ہے جو ناانصافی ہے وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے انٹی تھیسس کو ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے سنتھیسس لیکن یہ سنتھیسس بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہی ہو یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کرنیتا ہے پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوک سے ایک نیا انٹی تھیسس جنم لیتا ہے پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے در حقیقت یہ تعبیر ہے یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں اس کو صاف کریں وہ لے لو نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل ارے بھائی اس کے اوپر رکھا ہے نا چولے کے اوپر نہیں اچھا پھر یہ لو میری بنائی کنگور ہو گئی ہے کرو ہاں بس صرف یہی حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس طور میں زمین پر تنکا تھا تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے یہ تو ہے صراط مستقین اور کچھ خطوط ہیں جو آڑھے ٹیڑھے جا رہے ہیں لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پر جا کے پھر لوٹتے ہیں پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں یہ ادھر سے یوں جائے گا پھر یوں آئے گا اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھیچ دی یہ ہے عالم آخرہ یہ ہے عالم دنیا یہ سراط مستقین آگے چل کر پل سراط بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے یہ جنت ہے مہرانا مہدودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں یہ جہنم ہے اور پل سراط کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے پھوکر خائدہ گرے گا نیچے تو سراط مستقیم سیدھا ہوتا کیا ہے انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہا جس سوشل آرڈر تلاش کے لئے نکلا وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگو بو تو جائے گا تو ادھر اس لئے کہ اس کی نیچر جو ہے فطرت وہ اسے سراط مستقیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے فطرت تو چونکہ حق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے فطرت اللہ اللہ تی فتر ناسا علیہا تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وہی یہ آسمانی کی رہنمائی وہ اس نے اختیار نہیں کی ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل بر وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آگئے فطرت کے اندر سے ریولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آگئی پھر واپس مرتا ہے لیکن پھر وہ سراط مستقیم کو کروس کر جائے گا اس لئے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آگیا ہوں وہ پھر اسی اپنے اس میں رییکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں افراط و تفرید کے دھکے ہیں جو نور انسانی کھا رہی ہے سراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وہی آسمانی سے اہدن السراط المستقیم جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا پھر انتہا پر نکل جائے گا پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا دوسری انتہا کو نکل جائے گا اور محلت ختم ہوئی اس اب جہنم کی طرف یہ سراط مستقیم ہے جو اس سراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی تو یہ جو سوشل تھوٹ ہے اب آپ اس کو پڑھئے جس کے نتیجے میں مختلف عمرانی تصورات اور سیاسی و معاشی نظریات وجود میں آئے اور ان کی تعلیف و تدوین سے مختلف نظام ہائے حیات پہلے علمی سطح علمی و فکری سطح پر اور پھر عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے چنانچہ اب نوٹ کیجئے عزمنہ بستہ کے جاگیر دارانہ نظام میڈل ایجیز کا جو یہ فیوڈل سسٹم تھا فیوڈلز اور اس کے اوپر بادشاہ جو میں نے کہا ہے کہ فروم ایس ٹو ویسٹ یہی نظام تھا پوری دنیا کے اندر جو متمدن دنیا تھی باقی جو محضب نہیں تھے وہ تو قوائلی سلسلہ چل رہا تھا قبیلے کا سردار ہے وہ مالک ہے ہر شے کا لیکن یہ کہ جو متمدن دنیا تھی چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ افریقہ ہو چاہے وہ ایشیا ہو وہ ایک نظام تھا جاگیر داری فیوڈل سسٹم چنانچہ عزمنہ بستہ کے جاگیر داری جاگیر داری کے نظام فیوڈل سسٹم کے تحت جو سیاسی و معاشی دھانچہ عرصہ دراز سے دنیا میں رائج تھا اس کی جگہ سیاسی میدان میں قوم پرستی عامریت اور جمہوریت کا رواج ہوا اور معاشی میدان میں سرمایہ داری اور سوشلزم برسر اکار ہوئے اور مختلف سیاسی و معاشی تحریکوں کا آغاز ہوا سب سے پہلے تو نیشنلزم کی لعنت تھی جو انسان میں ایجاد کی ہے اور اس لعنت کی جو صحیح ترین جو ان ڈیپٹ اس کی ریکنیشن ہے میرے نظریک اللہم اقبال کے سوا کسی کو اس کا صحیح ادراک نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے نوع انسانی کو تقسیم کر دینا صرف رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا پھر وطن کی بنیاد پر یہ اللہم اقبال کے نظم بہت تھی وہ بارکت الارہ نظم ہے وطنیت نیشنلزم پھر نیشنلزم کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر اب اس کے اندر آمریت فاشزم جو ہے ریشیل نیشنلزم کی بنیاد پر اٹھنے والی تحریک تھی یہ ہٹلر کی تحریک فاشز مومنٹ آف ہٹلر نازیزم یہ سب کیا تھا لیکن اس کے بعد انسان ذرا آگے بڑھا ہے تو پھر جمہوریت ایک بہتر کونسپٹ ہے جو سامنے آیا اس کے علاوہ معاشی عدل بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کو ایکسپرائیٹ ہی کرتا چلا جائے اس لیے کہ جب وہ مشین کی ایجاد ہو گئے ان دونوں چیزوں میں ایک رفت قائم کر لیں کہ مشین کی ایجاد جو ہے وہ ہے تو اس فیلڈ کی شئے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے نا وہ اثر انداز ہوئی ہے اس میدان پر آ کر اس لیے کہ اب بڑی بڑی فیکٹریان بڑے بڑے مل لگ گئے جسے انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں اس نے ایک نیا مسئلہ پیالا کر دیا نو انسانی کے لیے پہلے صرف جاگیردار سر پر سوار تھا اب سرمایہ دار سوار ہو گیا تو یہ دوسری لانت تھی کہ جو نو انسانی پر مسلط ہوئی ہے پہلے کوئی تھا ہی نہیں وہ کرگے پر بیٹھا وہ مزدور کام کر رہا ہے کوئی لوہار ہے کوئی جلاہا ہے کوئی ایسا انسٹیوشن نہیں تھا وہ صرف جاگرداری نینام تھا لیکن یہ کہ اب صورت یہ بن گئی کہ اب ایک پارٹی ہے اس نے ایک مل لگایا ہے کٹری لگائی ہے ہزاروں کارکن کام کر رہے ہیں ان کی محنت سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے اس میں ان کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہا نتیجہ تن وہ جو بھی سرپلس ویلیو ہے اب یہ مارکسس فلسفی کی اسطلاح سرپلس ویلیو وہ سرپلس ویلیو اکومولیٹ ہو رہی ہے سرمایہ دار کے ہاں سرمایہ داری ایک آقاف میل کی طریقے سے معاشرے پہ چھا گئی سرمایہ دار اب اس جگاہ پر آ گیا جہاں پہلے جاگردار بیٹھا ہو تو ایک نہ شد دو شد دو لانتیں ہو گئی تو یہ در حقیقت ان کے صد باب کے لیے اور ایک سوشل جسٹس کے نظام کی تلاش کے لیے نوہ انسانی نے یہ تجربے کیے ادھر ادھر کی کوششیں کی جس کو میں نے بتایا کہ قرآن مدید کے فلسفے کی روح سے حضور کی بنائی ہوئی اس دائیگرام کے کے حوالے سے یہ اصل میں دھکے ہیں افرات و تفرید کے یہ ایکسٹریم پر جا کر انسان جو ہے تھوکریں کھا رہا ہے تلاش میں ہے لیکن ہے اس کی عرض جو ہے وہ سچی ہے وہ ایک عدل کی تلاش میں ہے اگرچہ وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس تو وہ صرف کتابوں میں لکھی ہو یا ذہنوں کے اندر ہے عاملا تو ہم بھی انہی کی چیزیں جو ہیں انہی کے تجربات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں انہی چیزوں کو اپنے ہاں دھوراتے چلے جا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے آج ہم نے کتنے صفحے پڑھ لیے چار جی بہت سلو ہے ہماری پروگریس تائم تو ہمارے پساد گھنٹے کا ہے تمہاری ابھی بھی ختم نہیں ہوئے پساد بیٹر تو ہو گئے میرا خیال ہے اس کو پھر اب بدلی دو تاکہ بیچ میں نہ ہو آپ کیا چاہتنے ہیں آدھا گھنٹہ میں مزید اپنے اوپر موسیقا